نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری ویسر لی امری و اہل العقداتم من لسانی یفقخو قولی و جعلی وزیر من اخلی اللہم فکہنا فی الدین رب زدنی علم اللہم انی اسلکا علم نافیا رزکا طویبا و عملا متکبلا آمین سم آمین تفسیر سورہ نسا آیت نمبر 36 واعبداللہ ولا تشک به شیعا و بالوالدین اقسانا و بالدل قربا والیتاما والمساکین کل ہم نے سورہ نسا کی آیت نمبر 36 کو پڑھنا شروع کیا اس میں اکثر احقامات ہم نے پڑھ لیے اللہ نے حکم دیا کہ تم سب اللہ کی بندگی کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناو ماں باپ کے ساتھ نیک برطاؤ کرو کرابتدارو یتیمو مسکینو کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اور پڑوسی جو رشتدار ہیں یا وہ جو اجنبی ہمسایا ہے یا پہلو کے ساتھی اور مسافر کے ساتھ اور ان لونڈی غلاموں کے ساتھ جو تمہارے قبضے میں ہوں احسان کا ماملہ کرو اور یہ سب کچھ کہنے کے بعد ہمیں جیسے میں نے آپ کو اس دن بتایا کل ہی اس بات پر بات ہوئی کہ سورہ نسا میں ڈیفرنٹ لیولز اور ڈگریز کے احقامات ہوں گے پہلے گھر کے دائرے کے اندر کے احقامات اور اب معاشرتی احقامات معاشرتی احقامات میں پہلے تو اللہ کی بندگی اور اللہ کی اطاعت کا حکم پھر حقوق العباد کا پیغام اور پھر اس کے بعد ہیومن ڈیلنگز کا طریقہ ان اللہ لا یحب من کانا مختال فخورا کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور اور اپنی بڑائی پر فخر کرے گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب معاشرتی معاملات میں ایک مسلمان اور مومن کو تقبر غرور فخر کرنے اترانے اور اکڑنے سے روک کر آجزی کی طرف مائل کیا اور پھر اللہ آگے فرما رہا ہے اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں سورہ العمران میں ہم بخل کے حوالے سے بڑی وضاحت سے بات کر چکے ہیں اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا اسے چھپاتے ہیں ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوہ کو نظاب مہیا کر رکھا ہے اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں کیا ریا کرتے ہیں در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ روز آخرت پر سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آگئی آخر کار ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا اللہ کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں کرتا اگر کوئی ایک نیکی کرے گا تو اللہ اسے دو چند کرتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا جر عطاب فرماتا ہے پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر کنے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد پر ہم تمہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں اللہ ہمیں شافیہ محشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا اس وقت لوگ سب لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نامانی اور ان کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھڑ جائے یعنی جنہوں نے حدیث کی نافرمانی کی اور جنہوں نے اتباع سنت کا انکار کیا وہ جائیں گے کہ کاش زمین پھڑ جائے اور وہ اس میں سما جائیں اللہ ہمیں ان میں نہ بنانا وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہیں چھپا سکیں گے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ یہ شراب اور نشے کے حوالے سے دوسرے نمبر پر آنے والا حکم ہے پہلا حکم سورہ بکرہ میں یا سالونہ کان الخمری والمیسر وہ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ پیچھے ہم بات کر چکے ہیں یہاں پر یہ دوسرا حکم ہے اور اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ تم نماز میں نشے کی حالت میں یعنی جب نشہ ہے اور تمہیں خوش نہیں ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو اس وقت نماز ادا نہ کرو اس حکم کے بعد سورہ بکرہ کی وہ آیت اب منسوخ ہے یہ حکم کچھ ایسے ہے کہ جب وہ حکم آیا اور اس میں اللہ سبحانہ تعالی نے کنبے کی اس کے باوجود شراب پی پلائی جا رہی تھی اور ایک صحابی کے گھر میں ایک محفل تھی اور عشائیہ جسے کہتے ہیں رات کے کھانے کی محفل تھی صحابہ اکرام جمع تھے اور باجمات نماز کا جب احتمام ہوا تو چونکہ شراب پی گئی تھی اس کی وجہ سے جو امامت کرانے والے تھے وہ خلقے سے نشے میں تھے اور سورہ کافرون کی ادائی کی میں سخف اور غلطی ہو گئی اس کے بعد یہ حکم آ گیا کہ تم آئندہ اب کیا کرنا نشے کی حالت میں نماز نہ ادا کرنا اس حکم کے آئنے کے باوجود بھی ابھی مدینہ کے معاشرے میں شراب پی پلائی جاتی تھی انہوں نے اپنے شراب کے پینے کا وقت جو ہے وہ تبدیل کر لیا تھا وہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد شراب پیتے تھے تاکہ فجر تک اس کا اثر زائل ہو جائے اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی دعائیں کیا کرتے تھے کہ الہی شراب کے لیے کوئی شافی بیان یا حکم نازل فرمائی یعنی اس آیت نے بھی ابھی مدینہ کو شراب کی لط سے شفا نہیں دی تھی پھر سورہ مائدہ کا حکم جو ہے وہ آیت نمبر نائنٹی کا آیا اور پھر سورہ مائدہ کی آیت نمبر نائنٹی کے نازل ہونے کے بعد یہ آیت بھی اب منسوخ ہو گئی نماز اس وقت پڑھنی چاہئے جب تم جانو کہ تم کیا کہہ رہے ہو اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک غسل نہ کر لو اللہ یہ کہ راستے سے گزرو اور کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفاہ خاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مساک کر لو پیشاک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے تحارت اور پاکی کے تین طریقوں کا تذکرہ وضو غسل اور تیمم انشاءاللہ آگے وضاحت سے بات ہوگی تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا تھا وہ خود گمراہی کے خریدار بنے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت اور مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے جو لوگ یہ خودی بن گئے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف نیچ دینی کرنی کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کے کہتے ہیں حالانکہ اگر وہ کہتے ہیں تو ان کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راستباری کا طریقہ تھا مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہے اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہیں مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے یہود اور عیسائیوں کو اہل کتاب کو قرآن پر ایمان کی طرف دعوت دی جاری جو اس کتاب کی تصدیق اور تائید کر رہی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کے پیچھے پھیر دیں یا ان کو اسی طرح لانت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا اور یاد رکھو اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے اللہ بس شرکی کو معاف نہیں کرتا اس کے سوا جتنے گناہ ہیں وہ سب کے لیے چاہے گا تو معاف کر دیتا ہے اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا تو اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور سخت گناہ کی بات کی تم نے ان لوگوں کو دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگیے نفس کا دم بھرتے ہیں حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوتا دیکھو تو صحیح یہ اللہ پر بھی جھوٹ افترہ گھڑنے سے باز نہیں آتے اور ان کے سریحن گناہگار کونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں جنہیں کتاب کے علمے سے کچھ حصہ دیا گیا تھا اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور تاغود کو مانتے ہیں اور کافروں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ سریح راستے پر ہے جبت اور تاغود کو ماننے والوں کا انجام بتایا جا رہا ہے ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی ہے اور آپ کو بتا ہے کہ جو عمل ملون ہو جائے جس پر لانت کے الفاظ آ جائیں وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے اور لانت کیا ہے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا اور جنت سے محروم ہو جانا اور جس پر اللہ نے لانت کر دی پھر تم کوئی اس کا مددگار نہیں پاؤ گے کوئی ملون عمل ہیں جبت اور تاغود پر ایمان لانا تاغود کی حقیقت پر پیچھے بات ہو چکی ہے ہر وہ طاقت جو اللہ کی سرکشی اور ڈسو بینئنس کی طرف مائل کرتی ہے وہ چاہے انسان کا نفس ہے گھرانا برادری معاشرہ قوم و ملک کے قوانین وہ سب تاغودی قوانین یا تاغودی نظام ہوگے جبت کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو بیکار لا یعنی نون پروڈکٹیو یوزلس ہی نہیں بلکہ نیگٹیو ہے جبت کے حوالے سے تین چیزیں مفسرین جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں ایک تو جادو ٹونے کہانتیں اور منتر دوسرا جبت کہتے ہیں بدشگونی کا تصور یعنی چیزوں کے ساتھ بدشگونی یا نحوست کو منصوب کرنا یعنی سپسٹیشس بلیوز یا اوہام جو ہیں وہ سارے کے سارے جو وہم پر جو چیزیں موجود ہیں لوگوں کے تصورات ہیں اوہام اور سپسٹیشن کے ساتھ یہ سب خرافات اور یہ جبت ہیں مثلا بدشگونی کا تصور لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ کوئی خاص چیز رنگ وغیرہ جو ہے وہ نحوست یعنی کوئی تکلیف لانے کوئی مشکل لانے کوئی بیماری لانے کا ذریعہ بنے گا یا کسی خیر کو روکنے کا ذریعہ بنے گا تو یہ جو نحوست اور بدشگونی کے اوہام ہیں ان کو جبت کہا جاتا ہے مثلا آپ دیکھیں کہ بس اوقات کچھ پرندوں یا جانوروں کے ساتھ کالی بلی رستہ کاٹ گئی اللو اور چمگادڑ کو منحوست کہا جاتا ہے یا پھر کالے رنگ کے ساتھ نحوست کو منصوب کر کے شادیوں بیاہوں پر خوشی کے موقعوں پر یا جیسے جہیز اور بری میں یا عید کے موقع پر بہو کو اور داماد وغیرہ کو کالا رنگ جو ہے وہ نہیں دیا جاتا پھر کچھ دنوں کو یا تاریخوں کو یا مہینوں کو گھٹتے وے چاند کی تاریخوں کو اور پھر یہاں یہ کہ بدھ کے دن کو نحوست سمجھا جاتا ہے اور یہاں سفر کا تو پورے کا پورا مہینہ ہی مشکین مکہ کیا ہمارے معاشرے میں بھی لوگ اس کے ساتھ نحوست کو منصوب کر دیتے ہیں اور پھر کرتے کرتے گنتی اور تعداد تیرہ کا جو عدد اور تیرہ کا جو نمبر ہے اس کو منحوست سمجھا جاتا ہے اور باہر کے ممالک میں اگر آپ دیکھیں تو وہ عمارتوں میں تیرہ نمبر کمرہ ہی نہیں بناتے اور بلڈنگز کے اندر تھرٹین فلور ہی نہیں رکھتے حالانکہ اگر وہ تھرٹین فلور نہیں بناتے اور ٹویلت کے بعد ڈائریکٹلی فورٹین فلور بنا دیتے ہیں تو ہوتا تو وہ تھرٹین تھی ہے اس کے اوپر لکھا تھرٹین نہیں جاتا نحوست کے تصور سے اسی طرح پھر یہ کرتے کرتے افراد یا انسانوں کو بھی منحوست سمجھا جاتا ہے یعنی وہ خاتون جس کا حمل ضائع ہو جائے یا بار بار حمل ضائع ہوتا رہے یا پیٹ میں بچہ فوت ہو جائے یا مردہ بچہ پیدا ہو جائے یا بچہ پیدا ہونے کے بعد فوت ہو جائے تو یہ ساری کی ساری خواتین جو ہیں ان کے ساتھ نخوست کو منصوب کر کے ان کو اس گھر میں جہاں کوئی خاتون کا بچہ پیدا ہوا ہے اس زچہ اور بچہ کے پاس آنے سے روک دیا جاتا ہے اس کے نخوست اور اس کے سائے کو منحوز کہہ کے اور پھر حد سے بڑی ہوئی بات یہ ہے یہ خالص تن ایک ہندوانہ تصور ہے جو ہمارے معاشے میں رائج ہو چکا ہے جو بیوہ خواتین ہے آپ نے دیکھا ہوگا بس اوقات وہ شادیوں پہ جو میندیوں وغیرہ کی رسومات ہوتی ہیں اس پہ وہ جب میندی دولن یا دولا کو لگانی ہوتی تو کہتی ہیں سات سو ہاگنے لگائیں گی اور بیوہ خاتون کو میندی لگانے سے روک دیا جاتا ہے ویسے تو خیر اچھا ہی ہوتا ہے خرافات سے بچ جاتی ہے لیکن یہ خرافات سے بچانے کے لئے نہیں یہ تو وہ ہے نا کہ مرے وے کو مارتے ہیں دکھے وے کو اور دکھاتے ہیں روتے وے کو اور رولاتے ہیں اور اس کے ساتھ نخوصت کو منصوب کر دیتے ہیں یہ ہندوانہ رسومات تو یہ سب کا سب جو ہے جبت اور جبت کے حوالے سے تیسری چیز جو منصوب کی جاتی ہے وہ مستقبل کے حالات اور فیوچر ٹیلنگز جو غیب کے ساتھ مستقبل کے حالات کو منصوب کیا جاتے ہیں وہ کسی طریقے سے بھی ہے چاہے وہ ہاتھوں کی لکیریں ہیں ستاروں کی چالیں ہیں وہ زائچے ہیں وہ فالگیریاں ہیں وہ توتے کی فال ہیں یا وہ علم فلکیات ہیں یا علم نجوم ہیں یا ستاروں کی علم ہیں یہ سب چیزیں جو ہیں یہ خرافات بھی ہیں نون پروڈکٹیو بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کو جبت کے زمرے میں شامل کر کے کبیرہ گناہ بھی بنایا گیا ہے اللہ نے فرمایا اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پوٹی کوڑی بھی نہ دیتے پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا اہل کتاب جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد ہی تو کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کی بجائے دوسری خاندان کی لڑی بنی اسماعیل میں کیوں محبوس کیا گیا اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور خکمت اتا کیا اور ملک عظیم بخش دیا مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لائے اور کوئی مو موڑ گیا تو جو اللہ کے احکامات سے مو موڑے گا مو موڑنے والوں کیلئے تو بس جہنم کی بھڑکتی بھی آپ کافی ہے اللہم اجرنا من النار جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا آیت نمبر ففٹی سکس پڑھیں غور سے پڑھیں اللہ کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے اللہ کے احکامات کو سنا ہی نہیں ہیں جوڑے ہی نہیں ہیں پڑھا ہی نہیں ہیں یہ ان لوگوں کا انجام بتایا جارہے جو قرآن کو سنتے ہیں سناتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں لیکن سیکھنے ماننے سمجھنے پڑھنے کے بعد کیا کرتے ہیں ان کو ماننے ایکسیپٹ کرنے یا اس کے مطابق عمل کرنے سے ریفیوز کر دیتے ہیں تو انجام کیا ہے انہیں اللہ فرما رہے ہے بل یقین ہم آگ میں جھونکیں گے استغفر اللہ ربی من کل عزم بن واتو بولیں اور جب آگ میں جھونکیں گے تو کیا ہوگا جب ان کے بدن کی خال گل جائے گے استغفر اللہ ربی تو اس کی جگہ دوسری خال پیدا کر دیں گے کیوں تاکہ وہ خوب عذاب کا مزا چکھیں اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے رکھئے گا جہنم کا عذاب جب اللہ تذکرہ کرتا ہے خالدین فیخا ہمیشہ رکھنے والا اور پھر یہ وہ ایسا عذاب ہے کہ وہ جو فرقائے سورہ فرقان میں عباد الرحمن نے دعا کی نا کہ وہ کیا ہے قانا غراما وہ تو چمٹ جانے والا اور جان کا لاغو ہونے والا وہ گھٹے گا نہیں بلکہ جہنم میں سارے اسباب ہیں اس کے بڑھتے جانے کے اللہ نے قرآن میں فرمایا لا یموت فیخا ولا یحیہ اس میں نہ کوئی زندہ رہے گا نہ مرے گا کہا جائے گا آج ایک موت کو نہ پکارو بہت سی موتوں کو پکارو موت کو تو مینڈے کی شکل میں لاکے زبا کر کے ختم کر دیا جائے گا اور پھر یہ کہ جہنمی جب ڈالے جائیں گے تو آگ کم نہیں ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ میں فرمایا اس کا ایندن تو جہنم کی آگ کا ایندن انسان خود بن جائیں گے انسانوں کے ڈالنے سے وہ اور بھڑک جائے گی مزید قرآن میں بتایا گیا جہنم کے داروغہ فرشتے نگران اس بات پر مقرر کیے گئے کہ جب جہنم کی آگ ہلکی ہونے لگے گی تو اس کو اور بھڑکا دیا جائے گا اور صرف یہی نہیں ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے خدیث سے کہ جہنم کی آگ کی عذیت اور جلنے کے عذاب کو بڑھانے کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اسباب پیدا کرے گا حدیث بتاتی ہے کہ جہنمیوں کے جسم جو ہے وہ بہت زیادہ بڑے کر دیے جائیں گے جہنمیوں کی حدیث میں آتے ہیں کہ ایک ایک دار جو ہے وہ اخت پہاڑ جتنی بڑی ہوگی جہنمیوں کے کانوں کی لاؤ سے لے کے ان کے کندوں تک سات سو میل کا فاصلہ ہو جائے گا یہ اس لیے کہ جتنا بڑا جسم ہوگا جتنا زیادہ جلے گا اتنی زیادہ عذیت اور اتنی زیادہ تکلیف ہوگی اور یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے اللہ سبحانہ تعالی فرما رہے کہ بدن کی کھال جل جائے گی تو نہیں کھال یہ میں آپ کو بتاؤں کیوں آج سائنس اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ انسان کے جسم کی جو صرف کھال ہے نا جلنے اور برننگ کا احساس ہیٹ اور ٹیمپریچر کا احساس اور پین کا احساس جو ہے it is only skin deep صرف سکن تک جلنے اور درد کا احساس ہوتا ہے جو سکن کے کھال کے نیچے جو مسلز اور ہڈیاں اور پتھے اور ٹیشوز وغیرہ ہوتے ہیں نا ان میں جلنے کی درد اور عذیت کا احساس نہیں ہوتا تو وہ جو بنانے والے نا وہ جانتا ہے اس نظام کو اس لیے یہ بات کہی جاری ہے اور یہ مشاہدہ بھی ہے میں نے تو برن یونٹس کے اندر پیشنٹس دیکھے ہیں نا وہ پیشنٹس جن کی پوری کی پوری کھال جل کے اتر گئی ہوتی ہے نا حالانکہ دیکھنے میں وہ زیادہ پریشان کنھالت ہوتی ہے لیکن وہ نسبتاً کافٹیبل ہوتے ہیں اور درد اتنی شدید نہیں ہوتی لیکن وہ مریض جن کی آدھی کھال اتر گئی ہوتی ہے اور آدھی کھال ابھی ہوتی ہے وہ جس طرح کراہ رہے ہوتے ہیں اور وہ جیسے درد میں تکلیف میں تڑپ رہے ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ ہے کیونکہ پین کی سنسیشن اور ہیٹ اور برننگ کی سنسیشن جو ہے وہ صرف سکن کو ہوتی اللہ خالق بنانے والا ہے اور وہ عذابی دینے والا مالک یوم الدین ہے تو لہٰذا اس نے ایک تو ہمیں ویسے بھی حدیث بتاتی ہے نا کہ جہنمیوں کی کھال جو ہے ستر بالشت موٹی کر دی جائے گی سیونٹی بالشت موٹی کر دی جائے گی تاکہ جلنے کی عذیت زیادہ ہو اور پھر جب وہ جل کے ختم ہو جائے گی تو پھر نئے سرے سے بنا دی جائے گی تاکہ وہ جلنے کا عذاب اور جلنے کے درد کی عذیت کم نہ ہو اللہ ما چرنا من اللہ اور یہ سزا کن لوگوں کی ہے جو قرآن کی آیات کو سننے سمجھنے کے بعد اس کو ماننے سے ایکسپٹ کرنے سے انکار کرتے ہیں اس کے برخلاف کیونکہ جہاں جہنم کا تذکرہ وہاں جنت کا تذکرہ تو ضرور ہی آتے کیونکہ دین خوف اور امید کے درمیان چلتے ہیں جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور مان کے کیا کیا صرف زبان سے نئے نیک عمل بھی کیے ان کو ہمیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بیٹھتی ہوں گی جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کو وہاں پاکیز کا بیویاں ملیں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے مسلمانوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپورٹ کر دو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عطل کے ساتھ کرو اللہ تمہیں نہایت امدہ نصیحت کرتا ہے اور یقیناً وہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے اب ایک معاشرتی سطح کے اندر جو اگلا حکم دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ جب تم اپنی کچھ امانتیں سوپنے لگو تو ایسے لوگوں کو سوپا کرو جو امانتدار ہیں جو امین ہیں کونسی امانتیں سوپنے لگو حکومت کی عودے کی اقتدار کی ذمہ داریوں کی جو حکومتی سطح پر تم حوالے کرنے لگو تم منسٹرز تم ایمینیس ایم پی ایس پرائی منسٹرز جب الیکٹ کرنے لگو اچھے ہو کمرانوں کی کونسی صفت مددے نظر رکھنا کہ وہ کیسے ہوں وہ امانتدار ہوں کیونکہ حدیث نے قرآن نے یہی تو ہمیں بتا دیا آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا مومنوں کی صفت کیا ہے واللزین علی اماناتہم و احدہم رعون اور حدیث نے تصدیق فرما دی کہ جس میں امانت کا پاس نہیں اس میں ایمان نہیں اور جس میں اہد کا پاس نہیں اس میں دین نہیں تو اللہ فرما رہا ہے کہ جب اپنی اسلامی ریاست کی حکومت اور عودے اور اقتدار کچھ لوگوں کے حوالے کرنے لگو اور پرسٹیجیس پوسٹ جو ہیں وہ کچھ لوگوں کے حوالے کرنے لگو تو کیسے لوگوں کو منتخب کرنا جو امانتدار ہیں خائن، چور، ڈاکو، لوٹیرے، اچکے جو قومی جو ساری کی ساری تجوریاں ہیں ان کو لوٹتے ہیں اور پھر اپنی سوز اکاؤنٹس کو بھرتے ہیں اور یہاں جو ہیں مسلمانوں کے خون کی قیمتیں کھا کر دسموں کے حوالے کر کے اپنی تجوریاں بھرتے ہیں اور یہاں پھر مسلمان ریاستوں کے راز ان کی جو جوہری طاقتیں ان کی جو نیوکلئی وارفئر ٹیکنالوجی ہے اس کو بیجتے ہیں اور اپنی تجوریاں بھرتے ہیں ایسے خائنوں کے ساتھ نہیں امانتداروں کو اپنی حکومت عطا فرما دینا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اچھے حکمرانوں کی پہچان عطا فرما میری قوم کے لوگوں کو امانتدار مسلم اور مومن قیادت کی پہچان اور انہی کو منتخب کرنے کی توفیق عطا فرما اے لوگوں جو ایمان لائے ہو عطاعت کرو مسلمانوں کے لیے کلمہ گو لوگوں کے لیے پہلا متعا اول متعا اللہ اور اللہ کے بعد کس کی اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی ہو سکتا مسلمان یا مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں دے کر بھیجا گیا تو اطاعت کرو اللہ کی اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تیسرے لیول پر کس کی وَأُوْلِ الْأَمْرِ مِنْكُم کون ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو حاکم ہیں جو حاکم ہیں جو سربراہ ہیں جو رہنماں ہیں چاہے قائدین ہیں چاہے وہ دینی ہیں یا وہ دنیاوی ہیں تو اپنے اولول عمر کی اطاعت کرو اور پھر اگر تمہارے درمیان کسی ماملے میں کوئی جھگڑا یا نزاہ ہو جائے تو کیا کرو پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھر تو اگر تم واقعی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو یہی ایک سرحیتی کا کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی یہ زیادہ بہتر ہے گویا اللہ سبحانہ تعالی اولول عمر کی اطاعت کا یعنی ہاروں سربراہوں رہنماوں اور قائدین کی جو اطاعت ہے اور ان کی فرما برداری کا حکم دے رہے لیکن حدیث اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ اولول عمر کی اطاعت کب کیسے کس حد تک ہوگی حدیث کے الفاظ ہیں متفقہ نے لے حدیث کے الفاظ ہیں کہ مسلمان کو لازم ہے کہ اپنے اولول عمر کی بات مانے تا وقت خواہ اسے پسند ہو یا نا پسند یعنی ہمارا پسند یا نا پسند ہونا پیمانہ نہیں ہے اسے چاہیے کہ اپنے اولول عمر کی اطاعت کرے خواہ اسے پسند ہو یا نا پسند ہو تا وقت ہے کہ اسے معصیت یعنی گناہ کا حکم نہ دیا جائے اور اگر اسے گناہ کا حکم دیا جائے تو پھر نہ اسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی حدیث میں فرمایا کہ لوگوں تم پر ایسے لوگ حکومت کریں گے جن کی بعض باتوں کو تم معروف یعنی اچھا اور پوزیٹیف پاؤگے اور بعض کو منکر یعنی غلط پاؤگے تو جس نے ان کے منکرات پر اظہار ناراضگی کی وہ بری ذمہ ہو گیا لیکن جو ان پر راضی ہو گیا یعنی جو حکمران اور جو قائدین غلط کام کر رہے ہیں منکرات کر رہے ہیں حرام اور گناہ کا کام کر رہے ہیں اگر وہ ان پر راضی ہو گیا اور ان کو ایکسپٹ کر لیا اور ان کی پیروی کرنے لگی تو پھر ان کا مواخذہ ہو گا یعنی ان کی پکڑ ہو گی زہابہ اکرام نے فرمایا کہ جب ایسے حکمران آئے تو ہم کیا ان کے خلاف جنگ کریں آپ نے فرمایا نہیں جب تک وہ نماز اور زکاة قائم کرتے رہے اسی طرح ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں یہ بھی مسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے وہ بدترین سردار ہوں گے جو تمہارے لئے مبغوظ ہوں گے اور تم ان کے لئے مبغوظ ہو گے یعنی تمہیں ان پر غصہ آئے گا ان کو تمہارے پر غصہ آئے گا یہ آج کل کی حقہ اللہ تعالیٰ ہے بالکل وہ تمہارے لئے مبغوظ ہوں گے تم ان کے لئے مبغوظ ہو گے تم ان پر لانت کرو گے وہ تم پر لانت کریں گے صحابہ اکرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دور آئے تو کیا ہم اسے حکمرانوں کے خلاف جنگ کریں آپ نے فرمایا نہیں جب تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم کرتے رہیں اور زکاة کا نظام نافذ کرتے رہیں آج اگر ہم دیکھیں تو نہ اقیم السلاطہ کا نظام ہے ہمارے سرکاری اداروں میں ہمارے محکموں میں ہمارے سکولوں میں کولجوں میں یونیورسٹیوں میں اقیم السلاطہ کا نظام نہیں ہے اور نہ ہی نظام زکاة نافذ ہے نہ وہ بیت المال ہے نہ وہ نظام نافذ ہے اللہ ہمیں ایسے حکمران اطاف فرما دے جو اقیم السلاطہ اور آت الزکاة کا نظام تھامنے قرآن کو اپنا عائین قرآن کو اپنا نظام حکومت اور نظام حیات اور نظام قانون بنانے کے والے خوش نصیب ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی ہے مگر چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لئے تاغوت کی طرف رجوع کریں تاغوت کیا ہے وہ طاقتیں جو اللہ کی ڈسوبیڈینس اور سرکشی کرواتی ہیں حالانکہ انہیں تاغوت سے قفر کا حکم دیا گیا میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ پر ایمان اور تاغوت پر ایمان کو اگزسٹ نہیں کر سکتا شیطان انہیں بھڑکا کر راہ راز سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو تم ان منافقوں کو دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتر آتے ہیں پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کی اپنے ہاتھوں کی لائیوی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم تو صرف حلائی چاہتے تھے اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین کے درمیان کسی طرح موافقت ہو جائے اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہیں ان سے تعارض مت کرو انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے انہیں بتاؤ کیا بات بتاؤ آیت ذرا غور سے پڑھئے گا آیت نمبر سکسٹی فور اللہ فرما رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ان سے پہلے جو بھی نبی بھیجا اسی لئے بھیجا گیا کہ اللہ کے اذن کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے بہت اہم بہت اہم پیغام کی حامل ہے یہ آیت نبیوں اور رسولوں کے بھیجے جانے کا مقصد خداوندی بتایا جا رہا ہے اللہ بتا رہا ہے کہ نبیوں کو اور رسولوں کو کیوں بھیجا گیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور باست کا مقصد کیا تھا ان کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ ان کو بھیجا جائے اور امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد ان پر ایمان لائیں ایمان کا دعویٰ اور اقرار اور اعلان کریں اور ایمان لانے کے بعد ان کے ساتھ محبت عقیدت عدب اور احترام کے لمبے لمبے دعوے کریں اور ان دعوے میں آکے لمبی لمبی شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریلیاں نکالیں سیرت کانفرنسوں کا اتمام کریں ناتیا مشاعرے برپا کریں نات خانی کی میفلیں ارینج کریں درود کی میفلیں جو ہیں ان کا بندوبست اور اتمام کریں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن پر لمبے لمبے جلوز اور لمبے لمبے جو ہیں وہ پانی کی اور میٹھے کی اور تمام چیزوں کی سبیدیں تو لگائیں لیکن ان تمام سرگرمیاں کرنے والوں کو جب یہ کہا جائے کہ آؤ سنت کے رنگ میں اپنے صبح و شام کو رنگ لو حدیث کی تعلیمات سے اپنے آپ کو بدل لو تو ان کو ساپ سونگ جائے اور وہ سمینا وہ اتوانہ کرنے سے رک جائیں اور ٹھٹک جائیں تو یہ مقصد نہیں ہے مقصد باست رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضہ کیا ہے کہ ان کی اتباع ہو سنت کا اتباع اور حدیث کی تعلیمات کی اطاعت اور عصوہ کے نمونوں کو اپنے لئے رول موڈل بنانا یہ کی تو حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل تقاضہ ہے اللہ ہمیں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کو نبھا کر صحیح محبت کا حق ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حدیث مبارکہ میں فرمایا آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک میں اس کو سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں فرمایا گیا تم میں سے ایمان کسی کا اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک تمہارا نفس تمہارا نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں دیکھ کر پھیجا گیا ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں آپ نے فرمایا میں اپنے پیچھے تمہارے لئے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جب تک ان کو تھام میں رکھو گے راستہ گم نہیں کرو گے یہ کیا ہے کتاب اللہ والسنتی اللہ کی کتاب اور میری سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائی ان لوگوں کے جو جانے کا انکار کر دیں گے صحابہ اقرام نے فوراں ہی پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں سے کون جنت میں جانے کا انکار کرے گا آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری اطاعت سے انکار کیا اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کر دیا اور ایسے ہی حقیقت ہے اسی لئے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اور حدیث میں بھی ایسے مفہوم آئے ہیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیتے ہیں اس کو ٹھام لو اور جسے وہ روکتے ہیں اسے رک جاؤ اللہ نے جہاں پہ بھی اطاعت کا پیمان آیا دونوں کٹھے آئے اللہ کی اطاعت ہو نہیں سکتی جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ اللہ کی اطاعت کو مشروط کر دیا گیا اس کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نیے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی یہ ہے وہ مقصد جس کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا اور سورہ العمران کی وہ آیت دوہرہ لیجئے نا اللہ سبحانہ وتعالی نے تو اناؤنسمنٹ کروائی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرو ان کی اتباع کرو ان کی اطاعت کرو اللہ تمہارا تم سے محبت کرنے لگے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ زَنُوبَكُمْ اور پھر تمہارے گناہوں کو بخش بھی دیکھ تو یہی مقصد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے جانے کا اور یہی تقاضہ ہے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں رائج کرنے کا اور دوہرہ لیجئے مختصرن پھر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جب ہم اپنی زندگی میں رائج کرتے ہیں تو ہمیں مقصد نبوت سمجھ میں آتا ہے اور ہم حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کو نبھانے کے حامل ہو جاتے ہیں اور پھر جب کوئی کام سنت کے مطابق ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ عجر و ثواب اور نیکی کا ذریعہ بن جاتا ہے اور کام تو سارا دن ہم نے انہینی کیس کرنے ہم نے کھانا بھی ہے پینا بھی ہے سونا بھی ہے جاگنا بھی ہے لباس اتارنا پہننا بھی ہے اگر یہ روٹین میں اپنی مرضی سے جیسے دل کیا ہوا تو بس صرف کام ہوں گے لیکن اگر یہ سارے کے سارے عمل سنت کے اتباع میں ہوئے تو وہ عجر و ثواب کا ذریعہ بھی بن جائیں گے اس لیے مومن کی ساری زندگی صبحوں سے لے کے شام تک جب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزرتی ہے تو وہ کیا بن جاتی ہے وہ عبادت بن جاتی ہے وہ سرابہ نیکی اور خیر کا ذریعہ بن جاتی ہے اس لیے زندگی میں سنتیں اپنانی ہیں اور پھر اس لیے بھی اپنانی ہے کہ سنتیں اپنائیں گے تو اللہ کے محبوب بن جائیں گے سنتیں اپنائیں گے تو اللہ باقی گناہوں کو کمیوں کو کتائیوں کو درگزر کر دے گا اور یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں جب ہماری زندگی میں رائج ہو جائیں گی تو سنتوں کی اپنانی کی عادت اتنی آسان اور سہل اور سیکنڈ انسٹنکٹ بن جائے گی کہ انشاءاللہ بڑی سنتوں پر بھی عمل کرنا آسان ہو جائے گا اللہ سبحانہ تعالی نے اگلی آیت آیت نمبر سکسٹی فائیب میں پھر ایک وارننگ اور اپنی رائے بتا دی فَلَا وَا رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ اللہ نے فرمایا پس نہیں اللہ ریفیوز کر رہے پس نہیں وَا رَبِّكَ اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھا کر کہہ دیا لَا يُؤْمِنُونَ کیا فرمایا جا رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں مجھے میری ذات کی قسم نہیں وہ لوگ ایمان نہیں لاتے کچھ لوگوں کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد بھی اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھا کر کہا کہ کچھ کلمہ گو لوگوں کا بھی ایمان میرے ہاں قابل قبول اور ایکسیپٹبل نہیں ہے یہ کون سے لوگ ہیں کیا ہے ان کا خالت حتی یو حقی موقع فیما شجرہ بینہ یہاں تک کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے نمونوں کو اور آپ کی حدیث کے تعلیمات کو اپنے لئے حکم یا فیصلہ کرنے والا یا رہنمائی یا گائیڈنس دینے والا نہ بنا لیں ایمان کی تکمیل کے لئے پھر کیا ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جب کوئی فیصلہ کریں جب کوئی decision making کے مرحلے پر ہوں تو ہمیں رہنمائی قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث اور سنت سے لینی ہے اس کو اپنے لئے رہبر اور رہنماء اور گائیڈ بنانا ہے اور ہم زندگی کے فیصلوں کے دوراہوں اور چوراہوں پر تو ہر وقت کھڑے ہوتے ہیں صبح سے شام تک کتنی زندگی کے مرحلے آتے ہیں کہ ہم فیصلوں کے دوراہے پر فیصلوں کے چوراہوں پر کھڑے ہوتے ہیں میں یہ پہنوں نہ پہنوں میں فلاں محفل میں جاؤں نہ جاؤں میں کاروبار میں ایسے investment کروں یا نہ کروں میں فلاں جگہ اپنے بیٹے یا بیٹی کا رشتہ کروں یا نہ کروں میں بیٹی کو جہیز یا وراست دوں یا نہ دوں بیٹے کی بارات لے کے جاؤں یا نہ جاؤں یہ سب کیا ہیں یہ فیصلے ہیں یہ decisions ہیں تو ایمان مکمل تب ہوگا کہ ہم ان decision making کے conditions اور positions کے اوپر رہنمائی حدیث اور سنت سے لیں اور پھر کیسے لیں سملا یجدو فی انفوسہم خارجن جو رہنمائی حدیث اور سنت کرے جو guidance ہمیں حدیث اور سنہ اور عصوہ سے ملے اس guidance کے بعد ہمارا دل تنگ نہ ہو ہم فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کو جہیز دوں یا نہ دوں ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصوہ خسنہ کا نمونہ دیکھتے ہیں اور وہاں تو جہیز کا نام و نشان بھی نہیں ہے اس سنت کے عمل و رویہ کو اپنانے میں ہمارے دل میں کوئی after thoughts نہ ہو کوئی tension نہ ہو کوئی پریشانی نہ ہو کوئی گھبراخت نہ ہو اور ہمارے دل میں کوئی تنگی نہ ہو واقعی نہ دوں کیا کہے گی میری برادری کتنا مزاق اڑائیں گے میرے گھر والے کتنی تنگ ہوگی میری بیٹی کتنی پریشان ہوگی میری لادلی اور پتنی اس کے سسرال والے کیا کہیں گے ساز کیسے ناک مو جڑائے گی جو فیصلہ حدیث اور سنہ کر دے گی اس کے بعد اس کے دل میں تنگی آئے گی نہیں اور پھر تسلیم کیسے کریں گے اچھی طرح سے جو حدیث اور سنہ نے رہنمائی کر دی اس کو مکمل طریقے سے اچھی طرح سے کمپلیٹ اوبیڈینس اور سرے تسلیم خم کر دیں گے یہ ہے وہ طریقہ وہ یہ نہیں کہے گی ماں کہ اچھا ٹھیک ہے عصفہ میں اور سنت میں جہیز تو نہیں دیا گیا تھا میں نہیں دیتی ہوں بیسکلی سارا لیکن چلو ایک بیڈروم کا سیٹی دے دیتی ہوں کچھ نہیں تو ایک ایسی دے دیتی ہوں کچھ نہیں دیتی تو چلو کچھ کیش ہی دے دیتی ہوں وَيُسَلِّمُوا تَسْلِمَا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں اپنے گھر سے جہیز لیے بغیر گئیں تھی تو وہ بلکل میری رانی میری شہزادی میری اکلوتی ہے میری لادلیت جیسے بھی ہے وَيُسَلِّمُوا تَسْلِمَا میں راضی بر ازاہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا کے نمونے کو اپنی لئے رہبر اور گائیڈ بناوں گی تو میرا ایمان مکمل ہے اگر ہم نے انہیں حکم دے دیا ہوتا کہ آپ اپنے آپ کو حلاق کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کمی آدمی اس پر عمل کرتے حالانکہ جو نصیخت انہیں کی جاتی تھی اگر یہ اس پر عمل کرتے تو ان کے لئے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کہا موجب ہوتا اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا عجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھاتے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا یہی ہے نا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا اور اسی طریقے سے ہونا ہے ایمان پورا اور اسی طرح سے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضہ پورا کرنا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے اب اطاعت اور محبت کرنے والے جنت میں کہا ہوں گے وہ جو حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہیں اور جو حب رسول کا تقاضہ سمجھ کے ان کی اطاعت میں سر تسلیم خم کرتے ہیں وہ جنت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انام فرمایا ہے کون سے لوگ انبیاء سودیقین شہداء اور سوالغین کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آجائیں یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے اور حقیقت جاننے کے لئے بس اللہ کا علم کافی ہے گویا یہاں پر حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضہ نبھانے والوں کا انجام بتایا جارہے اور بڑا ہی خوبصورت انجام دکھایا جارہے اللہ ہمیں ان میں بنا دے ہمارے دلوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مالا مال کر دے اور ہمیں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے نبھانے کی توفیق عطا فرما دے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز سیکھنا ہے تو وہ تو صحابہ سے سیکھی ہے کیسے ٹوٹ کے محبت کرتے تھے اور پھر محبت کے انداز اور پیمانے پہ بھی پورے اترتے تھے وہ واقعہ آتا ہے نا کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس مجھے ایک خیال جو ہے نا وہ تو مجھے بہت ہی پریشان کر رہے اور وہ خیال اور یہ سوچ میرے دل میں آتی ہے کہ پتہ نہیں اول تو میں جنت میں جاؤں گا بھی کہ نہیں جاؤں گا اور اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو آپ تو جنت کے بہت ہی اوپر والے درجے میں ہوں گے اور میں تو جنت کے بہت نیچے والے درجے میں ہوں گا اور مدینہ میں تو میں آپ سے اداس ہوتا ہوں تو میں دوڑتا وہ آتا ہوں مسجد نبوی میں آپ کو دیکھتا ہوں اور اپنی آنکھیں تھنڈی کرتا ہوں اور اپنے دل کو مطمئن کرتا ہوں تو جنت میں میں کیا کروں گا سبحان اللہ جنت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب اور خمسائیگی کا شوق حضرت امی امارہ نے بھی زخمی حالت میں کیا دعا مانگی تھی جب آپ نے فرمایا تھا کہ امی امارہ مانگو کیا مانگتی ہو تو یہی فرماتی ہے نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے اور میرے اہل خانہ کیلئے یہ دعا کر دیجئے کہ اللہ ہمیں جنت میں آپ کی حمسائیگی دے تو آپ نے دعا کیا اللہمہ رفقائی فی الجنہ تو فرماتی ہے مجھے کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہے ایک اور صحابی ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ منتظر ہیں مسجد نبی سے جواب باہر تشریف لاتے ہیں تو ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکا سا مسکرا کے جواب دیا کوئی یا تم نے لمبی چوڑی تیاری کر رکھی ہے مطلب پوچھ ایسے رہو کرید میں ایسے ہو جیسے تم نے تو بڑی تیاری کر لی ہے بجائے اس کے کہ یہ پوچھو کہ کب آنی ہے یہ دیکھو کہ اس کے لیے کرنا مجھے کیا کوئی یا تم نے تو لمبی چوڑی تیاری کر رکھی ہے تو انہوں نے فورا ہی صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتا کہ میں نے قیامت کے دن کیلئے بہت لمبی چوڑی تیاری کر رکھی ہے لیکن بس میں ایک دعویٰ ضرور کرتا ہوں کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرتا ہوں آپ نے فورا ہی ان کے کندے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا دیکھو تم جنت میں انہی کے ساتھ ہو گے جن سے تم محبت کرتے ہو اور وہ یہ غور محبت کا انداز کہ ایک صحابی میدان جنگ میں جب گئے تو ان کی آنکھ زخمی ہوئی اور آنکھوں کی بینائی جاتی رہی نہ بینہ ہو گئے اور زخموں کی وجہ سے بینائی جاتی رہی تو کچھ ان کے عزیز اور اشتدار ساتھی جب ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو ان کی جب بینائی کی عادت کی گئی اور اس پر افسوس کا اظہار کیا گیا اور ان کی دل جوئی کیلئے الفاظ کہے گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائیو مجھے آنکھوں کے یعنی بینائی کے جانے کا کوئی غم اور قلق نہیں ہے میں نے دنیا بہت دیکھ لیا بڑی عمر کے تھے نا میں نے دنیا بہت دیکھی ہے دنیا کی رنگینیاں دنیا کی رانائیاں بہت دیکھ لیا بس آنکھوں کے جانے کا اور بینائی کے جانے کا بس ایک ہی غم ہے کہ پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتا تھا اب اس نعمت سے محروم ہو جاؤں گا یہ ہے وہ خب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کا انداز اب اس و محبت کا انداز اگر میں دور آؤں تو حضرت عسید بن خزیر رضی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے زریل القدر صحابہ میں سے یہ اپنا واقعہ سناتے ہیں کہتے ہیں کہ میں دو چیزیں جو میرے قبول اسلام اور میرے ایمان کا ذریعہ بنی ایک قرآن اور ایک ظاہر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے ان دونوں سے بہت شدید محبت تھی اب قرآن کی محبت کا اظہار یہ کیا کرتے تھے کہ اللہ نے ان کو بڑی خوبصورت آواز دی تھی اور یہ اپنی خوش الہانی اپنی آواز کو کیا کرتے تھے جہاں بیٹھتے تھے وہ فوراں ایک قرآن کو اونچی آواز میں پڑھنے لگتے تھے مخاری میں ان کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک دن رات کے اندھیرے میں کھلی جگہ میں آسمان کے نیچے یہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ جاگ رہے تھے تو سورہ بکرا اونچی آواز میں پڑھ رہے تھے یہ بتاتے ہیں کہ میں سورہ بکرا کی تلاوت کر رہا تھا اور میں نے محسوس کیا کہ میرا گھوڑا جو ہے وہ اچھلنے اور بدکنے لگائے تو میں نے جب اس کو دیکھنے لگا تلاوت کا سلسلہ جب میں نے کچھ دیر کے لیے روکا اور گھوڑے کے طرف مائد توجہ کی تو وہ پھر بدکنا چھوڑ دیا پھر کہتے ہیں کہ جب وہ پھر کھڑا ہو گیا میں نے پھر تلاوت شروع کی تو وہ پھر تھوڑی دیر کے بعد اچھلنے اور بدکنے لگا یہ تھے کہ دو تین دفعہ جب ایسا ہوا تو پاس ہی نا وہ گھوڑے کے پاس ہی میرا بیٹا سویا ہوا تھا تو کہتے ہیں کہ مجھے یہ فکر لاہا کوئی کہ یہ جو اتنا اچھل رہا اور بدک رہا تو کہ یہ میرے بیٹے کو نہ کچل دے میں نے سوچا اس کو میں ذرا دور کر کے باندھوں اب کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ چھوڑ کر اپنی تلاوت کا سلسلہ گھوڑے کو باندھنے کے لیے اٹھا تو میری نظر آسمان کی طرف پڑی اور میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک بڑی روشن سی چمکدار سی خوبصورت سی ایک بدلی ہے جس کے ساتھ بڑی خوبصورت کندیلیں لائٹ پوائنٹس ہنگ کر رہی ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس کو دیکھتا جا رہا تھا اور میرے دیکھتے دیکھتے وہ اوپر ہوئی اور میری گاہوں سے اچھلو گئے کہتے ہیں کہ جب اگرے دن میں صبح اٹھا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ساری رودات بتائی کہ کیسے میں تلاوت کر رہا تھا گھوڑا بدک رہا تھا اور وہ بدلی دیکھی اور وہ بدلی غائب ہو گئی تو آپ نے فرمایا اسید تمہیں معلوم ہے وہ فرشتے تھے وہ فرشتے تھے جو آسمان سے تمہاری تلاوت سننے کے لئے آئے تھے اور اسید اگر تم تلاوت کا سلسلہ جاری رکھتے تو وہ فرشتے زمین پر آتے یہاں تک کہ ہم ان سے مساحفہ کرتے یہ ہے قرآن سے محبت اور یہ ہے صاحب قرآن اور یہ ہے خوشالحانی سے قرآن کی تلاوت کی برکات اور فیوز اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی اس محبت کے حوالے سے میرے دل میں یہ شدید خواہش تھی کہ کبھی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اقدس کا بوسہ لے سکو اب جیسے ہماری خواہشیں اور تمنایں ہوتی ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری ضرور کر دیتا ہے میرا رب بڑا مہربان ہے کہتے ہیں کہ ایک دن میں محفل میں بیٹھا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور انہوں نے میری بازو کے نیچے پیار سے جیسے دوستانہ سے طریقے سے چھٹکی کاٹی ایک چھٹکی کاٹی آپ دیکھیں کتنی ایک انفارمالٹی بھی ہے کتنی دوستی بھی ہے کتنی محبت اور کتنی شفقت اور کتنی اپنائیت ہے صحابہ اکرام کے ساتھ تو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے مجھے چھٹکی کاٹی تو میں نے فوراں ہی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے چھٹکی کاٹی مجھے تکلیف ہوئی ہے تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں ہی فرمایا کہ لو تم بھی مجھے چھٹکی کاٹ لو کہتے ہیں میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے ننگے بدن پر چھٹکی کاٹی اور آپ کے جس میں مبارک پر تو کرتا ہے آپ دیکھیں کہ کتنی آدھسی ہے کتنی انکساری ہے کتنا عدل کتنا مساوات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں فرماتے ہیں عزت حسید کہ انہوں نے اپنا کرتا مبارک اپنے پوش سے اٹھایا اور بس مجھے مل گیا موقع اپنی زندگی کا میں لپٹ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں عقدس کے ساتھ اور میں نے اتنے بوش سے لیے اتنے بوش سے لیے کہ میری آنکھیں تھنڈی اور میرا دل جو ہے وہ محبت سے پہلے سے بھی زیادہ معمور ہو گیا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو یہ کہا کہا جا رہے ہیں غزوہ اخت کے بعد جب مسلمانوں کو بہت بھاری جانی مالی نقصان ہوا تو اللہ نے آگے کا لاحے عمل بتایا اور یہاں سے آگے رکو نمبر دس سے آگے اب یہاں پر اسلامی ریاست کی سطح کے احقامات بتائے جائیں گے معاشرتی احقامات کا سلسلہ مکمل ہوا اب اسلامی ریاست ایک مسلم سٹیٹ کے لیے احقامات پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یہاں ہکٹھے ہاں تم میں سے کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چوراتا ہے اگر تم پر کوئی مسئیبت آئے نا تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر کوئی فضل ہوتا ہے تو کہتا ہے اسی طرح کہتا ہے گویا اس کے اور تمہارے درمیان محبت کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا اسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیتے ہیں پھر جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑیں گے جو شخص اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ہم ضرور عجرِ عظیم عطا کریں گے ہجرت اور جہاد کی طرف مائل اور قائل کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اب آیت نمبر سیونٹی فائیب میں سوالیہ انداز میں ایک بہت اہم میسیج بتا رہے ہیں وَمَا لَكُمْ آخر کیا وجہ ہے تمہیں کیا ایشو ہے کیا پرابلم ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں عورتوں بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو کمزور پا کر دبا دیے گئے ہیں اور فریادیں کر رہے ہیں کہ خدایہ ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی خامی و مددگار پیدا کر دے یہ جو آیت ہے نا جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ مستضعفین جو کمزور اور مجبور ہیں ان لوگوں کے لئے تم کیوں نہیں لڑتے اگر ان حالات میں جب یہ صورت نازل ہوئی اور اس پس منظر میں دیکھا جائے تو مدینہ کے مسلمانوں کو یہ سوال کیا جا رہا ہے مکہ کے مظلوم اور مجبور مسلمانوں کے خوالے سے جو ہجرت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے آپ کو پتہے کہ تیرہ سن نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم آ گیا اور اس سے پہلے بھی کچھ صحابہ اکرام ہجرت کی جو طاقت اور استطاعت رکھتے تھے وہ ہجرت کر کے آ گئے آپ کے آنے کے بعد بھی بہت سے کثیر تعداد صحابہ کی صحابیات کی ہجرت کرتی رہی لیکن ان حالات میں بہت سے مسلمان ایسے تھے جو کمزور تھے جو بیمار تھے جو ضعیف تھے یا عورتیں تھیں بچے تھے پوڑے تھے جو ہجرت کی خواہش کے باوجود بھی وہ ہجرت کی طاقت اور استطاعت اور حالات نہیں پا رہے تھے اب ان حالات میں سوچیں کہ جب ایک کثیر تعداد مسلمانوں کی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلی گئی اور اسلامی ریپبلک آف مدینہ بھی قیام میں آ گیا تو وہ جو بچارے مجبور اب یہاں پر رہ گئے تھے مکہ میں ان کے ساتھ مشرقین مکہ کیا ظلم کی اندھیر نگری مچاتے ہوں گے پرسیکیوشنز اور ٹوچرز کا کیا حال ہوگا تو ان بچارے مجبور مستضعفین کے حوالے سے مدینہ والوں کو ان کی مدد کی طرف مائل کیا جا رہا ہے لیکن یہ آیت صرف اس دور کے لیے نہیں ہے یہ آیت تو ہر اسلامی ریاست امت مسلمہ کے لیے قیامت تک ایک پیغام دیتی ہے آپ یہ بات ذہن نشین کر لیجے گا کہ قرآن اور حدیث کے تعلیمات کے مطابق اسلام میں علاقائیت اور وطن پرستی کا بنیادی طور پر کوئی تصور نہیں ہے ایک علاقے اور ایک وطن سے محبت ہمیں ہیں اپنے وطن سے محبت پاکستان کی مٹی سے بھی ہمیں بہت محبت ہے اس خطے سے بھی ہمیں بے لوس محبت ہے لیکن اسلام میں اپنے خطے اور اپنی ریاست سے محبت کا مقصد اور غرض اور غائد یہ ہوتی ہے کہ اس کو اسلام کا قلعہ بنا کے امت مسلمہ کے لئے معاون اور نگران بنانے کا ذریعہ بنا دے امت مسلمہ کا ایک بہترین دست و بازو بنا دے یہ ہے اپنے خطے اور اپنی ریاست سے محبت کا پیمانہ اسلام ایک گلوبل ریلیجن ہے اسلام ایک بین الاقوامی دین ہے اسلام نوز نو باؤنڈریز اسلام اسلام ان اندر کوئی باؤنڈریز نہیں ہے اسلام نوز نو باؤنڈریز یہ گلوبل ریلیجن ہے یہ آیت مجھے اور آپ کو بنیادی طور پر قیامت تک جو پیغام دے رہی ہے کہ امت مسلمہ کی ہر مسلمان ریاضر اور ہر مسلمان بستی اور قبیلے کو ساری امت کا درد اپنے دل میں رکھنا کی ایک بیٹی کی عزت اور عبرو جو ہے اس کو عبرو زنی کی جاتی ہے اس کے سر سے اس کی اڑنی کو چھین آج جاتا ہے تو محمد بن قاسم کو جب وہ پکارتی ہے تو محمد بن قاسم صرف صرف وصرف کشمیر کے بھائی نے ساری امت مسلمہ میں سے محمد بن قاسم اٹھ کے اس کشمیر کی بہن کے لئے نکلیں گے آج جب وہ کشمیری مظلوم میں مجبور ہیں اللہ نے ہمیں بھی اس لوگ ڈاؤن کا شکار کر دیا یہ آیت ہمیں چیخ چیخ کے بتا رہی ہے اللہ اللہ کی رضا کے لئے اور اللہ کے غزب سے بچنے کے لئے ان کی مدد ان کی آنت ان کی حفاظت کے لئے بہترین فوجیں بہترین نیوکلیٹ ٹکنالوجی رکھے تم کس دن کے لئے رکھے بیٹھے ہو جب یہ آیت کا پیغام تمہارے لئے موجود یہ آیت ہمیں للکار کے ہمیں چیخ چیخ کے بتا رہی ہے کہ جب جو امریکہ کی فوجیں وہ ہمارے افغانی بھائیوں کو معذور کرتی ہیں موتاج کرتی ہیں ان کے آزا کو کاٹتی ہیں تو بیساکیاں صرف افغانیوں نے نہیں بیساکیاں امت مسلمہ کے ہر ریاست کی طرف سے آئیں گی اگر فلسطین میں جوانوں کے لاشوں کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں تو ان ٹکڑوں کو سمیٹ صرف فلسطین ماں نے آسو نہیں بہانے صرف ان کے کلیجے نہیں پھٹنے ساری امت مسلمہ کی مائیں اپنے اپنے بیٹوں کی محبت کے انداز میں آسو بھی بہائیں گی ان کے دکھ کو بھی محسوس کریں گی اور ان کے بھی کلیجے پھٹ جائیں گے غم سے اگر اخوان المسلم اٹھنا ہے ان کی مدد کے لیے مستضعفین جہاں مسلمان کاتے جا رہے ہیں پیسے جا رہے ہیں تڑپائے جا رہے ہیں جلائے جا رہے ہیں ان کے لیے امت مسلمہ کو نکلنا یہ پیغام دے رہی ہے مجھے آیت اللہ ہم اس پیغام کو سمجھنے اور اس میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کی وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جنہوں نے قفر کا راستہ اختیار کی وہ تاغود کی راہ میں لڑتے ہیں پس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو یقین جانو شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو میں نے آپ بتایا تھا کہ مدینہ مکہ کے دور میں مسلمانوں کو جنگ سے اور قتال سے روکا گیا تھا نماز قائم کرو اور زکاة دو اب جو نے لڑائی کا حکم دیا گیا ہے تو ان میں سے ایک فریق کا حال ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈرے ہیں کون منافق ہیں جیسے خدا سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی کچھ بڑھ کہتے ہیں خدا یہ لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا کیوں نہ ہمیں کچھ اور مولد دی ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت ایک متقی کے لیے زیادہ بہتر ہے اور تم پر ظلم ایک شما برابر بھی نہیں کیا جائے گا رہی موت تو جہاں بھی تم ہو بہر خال تم آ کر رہے گی خاتم کیسی ہی مضبوط امارتوں میں کیوں نہ ہو اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں تمہاری بدولت مشکین مکہ بھی اور مدینہ کے منافق جب کوئی تکلیف آتی تھی تو نبی صلی اللہ کے ساتھ منصوب کرتے تھے کہو سبھی کچھ اللہ کی طرف سے ہے آخر کار ان لوگوں کو کیا ہوگی ہے کہ کوئی بات سمجھ نہیں آتی اے انسان جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی انائج سے ہوتی ہے اور جو مسئیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے قصب اور عمال کی بدولت ہے ہم نے تمہیں لوگوں کی رسول بنا کر بھیجا ہے اور اس پر خدا کی گواہی کافی ہے جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی اور جو موڑ گیا کس سے اطاعت رسول سے بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسمان بنا کر تو بھیجا نہیں وہ مو پر کہتے ہیں کہ ہم مطیف فرمان ہیں مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہوگی تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے اللہ ان کی ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے تم ان کی اتمنان بخش یا خوف نا خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں حالانکہ یہ کس سے روکا جا رہا ہے افوار سانی افواہوں کی تشہیر سکینڈل مانگرنگ اور خبروں کو اور افواہوں کو پھیلانے سے روکا جا رہا ہے اور صحیح لائے عمل بتایا جا رہا ہے حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچ آلیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم آجائے کہ ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہو کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھی کہ مہدود چند کے سوا تم سبھی شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے تو شیطان کے پیچھے لگنے والا ایک رویہ جو ہے اس سے منع کیا جا رہا ہے افوار رسانی افواؤں کی تشیر اور افوار گویا سنیے باتوں کو آگے پہنچانا اس کی ناپسندید کی آپ نے تشیر اور افواؤں کو آگے پہنچانا بنیادی طور پر ان لوگوں کا کام ہے جو فارغ وقت ہے فارغ خالی دماغ اور بسکلی چھوٹے دماغ کے لوگوں کا کام ہے مثلا آپ دیکھیں نا کہ گھر میں بھی جو ہوتا ہے جو گھر میں سب سے چھوٹا بچہ ہے گھر میں اممہ نے کسی بہن بھائی کو ڈانٹا مارا کوئی چیز برطن ٹوٹی کو لڑائی جھگڑا ہوا تو دو مومنٹ اببہ گھر آتے ہیں واپس صبح دفتر سے گئے ہوئے تو سب سے چھوٹا بچہ اببہ اببہ آپ کو بتا تھا تو ہی جنرل فرس فرس نیوز فرس 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 نیوز فرس 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 یہ چھوٹے ذہن کے خالی دماغ کے لوگوں کا کام ہے اللہ ہمیں اس سے بچائے یہ وہ افوار آسانی ہیں جس سے منع کیا جارہے اور طریقہ بتایا جارہ ہے کہ سنی سنائی بات کی تشہیر کرنے سے پہلے تحقیق کرو تصدیق کرو اور تحقیق تصدیق ہو گئی تو لوگوں میں نشر کرنے کی بجائے جو ماشے کے ذمہ داران ہے جو اس میں ایکشن دے سکتے ہیں اس کو بتا اور ویسے خبروں کو پہنچانا اور خبر آسانی کرنا یہ کچھ خواتین کا بھی کام زیادہ ہے جو فارغ ہوتی ہیں جو خالی دماغ ہوتی وہ کسی نے لکھا با تھا کہ فور فاسٹس میان کون سے ہیں جو سب سے تیز رائع بلاگ ہیں نمبر ون ٹیلی گراف ٹیلی ویجن ٹیلی فون ٹیلی ومن ٹیلی ومن بھی ایک بہت فاسٹس میان آف کون موپیشن میں سی اور پھر آج کے دور میں ٹیلی ومن دنیا میں تشیر کرے بس اے نبی صلی اللہ وآلی 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 بیدیں اللہ کافروں کا زوری توڑ دے اللہ سبحانہ تعالی آج امت محمد صلی اللہ وآلی 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 کو متخد اور متفق کر کے ایک سیسہ پلائی دیوار بنا کے ان کافروں کے خلاف جمع کر دے اور اللہ کافروں کا زور توڑ دے اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست ہے اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا جو برائی کی سفارش کرے گا وہ حق بھی ہو سکتی ہے اور غیر حق بھی ہو سکتی ہے اگر کوئی شخص کسی برائی کے کام کی گناہ کے کام کی نائنصاف زلم اور زیادتی کے کام کی سفارش کرے گا کرے گا کام خود نہیں وہ کام کرے گا کوئی اور لیکن گناہ سفارش کرنے والے کے حق میں بھی جائے گا اسی طرح اگر کوئی نیکی کی بھلائی کی خیر کی عدل اور انصاف یا ظلم کے خاتمے کی سفارش کرے گا تو کام تو کوئی اور کرے گا اس کے سفارش پر لیکن عجر کام کرنے والے جتنا عجر جو ہے وہ کس کو مل جائے گا سفارش کرنے والے کو بھی انشاء اللہ اتنا ہی عجر ملے گا میرا رب بڑا قدردان ہے اللہ سبحانہ تعالی نے یہاں جو تصور سمجھایا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اگر آپ غور کریں تو یہ بھی دیکھ لیجئے مثلا کئی دفعہ یہ بات میں مثال دے کر سمجھاتی ہوں ویسے بھی اللہ نے قرآن میں فرما ہے نا وَلَا تَعَوَنُوا لِلْإِسْمِ وَلُدْوَانِ تَعَوَنُوا لِلْبِرِّ وَالْتَقْوَى نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کیا کرو میں مثال دے کہ جیسے اگر آپ کو بات سمجھاؤں کہ دیکھیں ایک میں ہوں مثلا اگر میرے پاس ایک خاتون آتی اور وہ کہتی ہے باجی میرے گھر کا چھت گر گیا مجھے چالیس پچاس ہزار جو ہے وہ مدد کے لیے دے دیں تو میرے پاس اگر مال نہیں ہے تو ایک طریقہ تو یہ کہ میں اس کو لوٹا دیتی ہوں دوسرا طریقہ یہ کہ میں جانتی ہوں میرے ایک زہیلی جو ہے مستحق بھی اور میرے کہنے پر وہ خاتون جو ہے وہ میری سہیلی جو ہے وہ اس کی مدد بھی کر دیتی ہے تو خرچہ جو چالیس پچاس ہزار ہے وہ تو میری سہیلی نہیں دیا لیکن عجر کس کو مل جائے گا اس آیت کی روح سے مجھے میری سفارش کے کرنے کی بنیاد پر مجھے بھی اتنا مال صدقہ کرنے کا عجر لکھ دیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا وہ طریقہ ملتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی سوالی آتا تھا آپ سے کوئی چیز مانگتا تھا اور آپ دینے کا ارادہ کرتے تھے تو آپ صحابہ اکرام سے کہا کرتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے اشفہو تم سفارش کرو اور تم بھی عجر میں شامل ہو جاؤ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حق اور ظلم کے خاتمے اور عدل اور انصاف کے سفارشوں اور تقویٰ اور نیکی کے کاموں کے سفارشوں میں کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آیت نمبر ایٹی سکس میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور بڑا امپورٹنٹ پیغام دیا وَإِذَا حُيِّتُم بِتَحَيَّتٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُّوخُ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ دو معانی آتے ہیں ایک تو مطلب یہ کہ جب تم توفہ دیے جاؤ تو توفے کے بعد یا تو توفہ لینے کے بعد کوئی تمہارے بارے میں سوچتا ہے تم پرحسان کرتا ہے وہ تمہارے لئے تھوٹفل ہو کر تمہارے لئے توفہ لاتا ہے تو پھر ایتکس کیا ہے یا تو اس کا توفہ ویسا توفہ لٹاؤ اور یا اس سے بہتر توفہ لٹاؤ کوئی توفہ لینے دینے کے عدب اور صدیقہ قرآن سکھا رہا ہے اور ویسے بھی حدیث نے بھی بتایا تحابو و تہادو اگر آپس میں محبتیں بڑھانا چاہتے ہو تو کیا کیا ہمیں توفے لیا دیا کرو تو یہاں پر عدب بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی توفہ دیتا ہے تو کم از کم ریٹرن ضرور کرو اس کو اکنالیج بھی کرو ایکسیپٹ بھی کرو مشکور بھی ہو اس کو اپنا محسن بھی مانو اور اس کو ریٹرن بھی کرو یہ عملی شکر کا طریقہ ہے اور ریٹرن جو یہ کہا جا رہا ہے کہ کم از کم ویسا یا اس سے بہتر تو اسی طرح کا ڈیزائنر ہو یا اتنا ایکسپینسیو اور قیمتی ہو اس طرح کا یا اس سے بہتر اس طرح کی محبت اتنا عیسار اتنا اخلاص اور اتنی دل میں اس کی محبت اور احسان کا رویہ اور ویسے توفوں میں بہت پریکٹیکل بھی رہا کریں اور پھر توفہ دیتے وقت کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ بھی نہ ڈالا کر اور اسی آیت کا جو دوسرا مطلب ہے وہ کیا ہے مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مطلب یہ کہ جب تم زندگی کی دعا دیے جاؤ تو اس سے بہتر یا ویسی دعا لوٹاؤ یہ کیا ہے اصل میں عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جب ملاقات کرتے تھے تو ملاقات کی گریٹنگ جو ہے وہ کیا کہتے تھے حیوکم اللہ جیسے ہم بھی کہتے ہیں نا جیتے رہو اللہ تمہیں لمبی زندگی دے اللہ تم صدا سہاگن رہو تو زندگی کی دعائیں ہم بھی بس اوقات ہمارے بڑے بوڑے دیتے ہیں تو وہ ملاقات کے وقت حیوکم اللہ کی دعا دیتے تھے تو اللہ نے ان کو ان کے الفاظ اور ان کے انداز میں سمجھایا اصل میں مطلب یہ ہے کہ جب مسلمانوں تم ملاقات کرو اور ملاقات کے وقت تم ایک دوسرے کو تمہیں کوئی شخص دعا دے تو تم اسے بہتر یا ویسی دعا لوٹاو اور ہماری ملاقات کے وقت کی گریٹنگ کیا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین دعا سکھائی ہے جو اسلام کا شعیرہ اور اسلام کی ایڈینٹیفیکیشن اور پہچان بھی کیا ہے سلام السلام علیکم جو ہے یہ ہماری ملاقات کی دعا ہے تو گویا سلام کے جواب کا طریقہ اور سلام کے ایتھکس اور طریقے اور آداب سکھائے جا رہے ہیں یہ یاد رکھئے گا دعا ہے جو ہمیں شریعت نے سکھائی ہے اور یہ ہمارے دین کی علامت بھی ہیں اور ہمارے دین کے شاعر میں سے بھی ہیں اور یہ صرف دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پچھلے عدیان میں بھی رائج دی مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تھا تو اللہ نے کیا حکم دیا تھا ازھب تو جا و سلم اور تو سلام کر تو یہ تو حکم حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی تخلیق پر دیا گیا تھا پھر ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے انسانی شکل میں پرائے مسافروں کی شکل میں اجنبی مسافروں کی شکل میں آئے تھے تو انہوں نے سلام کیا تھا اور حضرت عبراہیم علیہ السلام اور ان کے درمیان سلام کا لیندین ہوئی تھی تو یہ دین عبراہیمی میں بھی تھا حضرت آدم علیہ السلام سے تھا ہر نبی کی شریعت میں سلام کا تصور ہے اور صرف یہ نہیں کہ ماضی سے یہ چلا آرہے یہ تو اگلی زندگی میں موت کے بعد بھی سلام کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے نا قرآن میں آتا ہے کہ جب ملک الموت ایک نیکوکار کی روح کو قبض کرنے کیلئے آئے گا تو وہ ملک الموت کیا کہے گا سلامون علیکم ادخل الجنة بما قنتم تعلمون تعملون سلامتی ہو تم تم جنت میں داخل ہو جو کیوں بوجہ ان عمال کے جو تم کرتے تھے پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو جنت کا داروغہ ہے جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو پھر جنت کا داروغہ کہے گا سلامون علیکم تویب تم تم پر سلامتی ہو اچھی رہ گئی ہو ظاہرے اچھی رہ گئی ہو جو انم سے بچ گئی اور اب جنت میں پہنچ گئی تویب تم فتخلوہا خالدین جاؤ آپ جنت میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والی پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب جنتی اپنے گھر میں جائے گا تو جنت کے فرشتوں کا گروہ آئے گا اور وہ کہیں گے سلامون علیکم بما صبرتم فنعم اقبددار تم پر سلامتی ہو تم جو زندگی میں سبر کرتے تھے اور تمہارا گھر تو جنت کا بہت ہی اچھا سا گھر ہے فنعم اقبددار اور پھر ہم سنتے ہیں سورہ سورہ یاسین میں کہ وہ سلامون قول مررب الرحیم اللہ کی طرف سے اور جنتیوں کا کیا ہے لا یسمون افیہ لغو ولا تاسیم اللہ کیلن سلام سلام ہر طرف سے سلامی سلام ہو کر سلام کی ایک ایسے لگتا ہے جیسے بو چھاڑ ہوگی تو یہ تو جنت تک چلنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کی فضیلت کے حوالے سے جب جنت میں جانے والے عامال پوچھے گئے تو بڑی پیاری سی وہ حدیث ہے رٹ لیجیئے نلفاز کو بڑی رائمنگ سی بھی ہے نا آپ نے فرمایا بھوکوں کو کھلاو رشتوں کو ملاو سلام کو پھیلاو نماز اس وقت پڑھو جب لوگ سو رہے ہیں تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں باہمی محبت نہ کرو کیا میں تمہیں باہمی محبت کا نسخہ نہ بتا دو سلام کو پھیلاو اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں سلام کرو چاہے پہچانو یا نہ پہچانو یہ مرد مردوں کو کریں گے عورتیں عورتوں کو کریں گی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب دو مومن ملتے ہیں تو جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے زیادہ قریب ہوتا ہے اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ سلام میں پہل کرنا دل کو کبر سے خالی کرتا ہے یعنی ہم تقبر اور ایروگنس اور پراؤڈ ہونے سے اگر ہم اپنی تربیت کر کے اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو سلام میں پہل کرنی چاہے وقت وہ خواتین کہتی ہیں یہ جو کام کرنے والی یہ آئی ہے یہ کرے نا پہلے سلام میں کیوں اس کو سلام کرو جب ہم سلام میں پہل کریں گے تو دل کبر اور تقبر سے خالی ہو جائے گا اور یہ تو وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے جو مومن پر پہلے پانچ حق ہیں ان میں سے پہلا حق کیا ہے کہ جب وہ آپس میں ملاقات کرتے ہیں ملتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ سلام کرتے ہیں پہلا حق مومن کا یہ کہ اس کو سلام کرے تو اس کا جواب دے اسے چھینک آئے تو اس کو دعا دے جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی تعادت کرے اور جب وہ فوت ہو جائے تو کیا کرے اس کے جنازے میں جائے اور جب وہ دعوت دے حق ہے تو پھر اس کو کیا کرے قبول کرے بشرت ہے کہ وہ اللہ کی حدود کے مطابق ہے تب ہی اس کو قبول کرے گا تو یہ پانچ حق میں سے ایک ہے کہ وہ سلام کرے تو اس کا جواب دے اور وہ پہلا حق ہے مومن کا مومن پر جو ساتھ حق حدیث میں بتائے گی اس میں بھی پہلا حق ہے کہ سلام کرے تو جواب دے اور حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن ملتے ہیں اور وہ آپ اس میں سلام نہیں کرتے تو فرق بھی حیرت ہوتی ہے اور شریعت نے پورے کا پورا ایک طریقہ جو ہے میں سکھایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت النصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب گھر میں داخل ہوتا تھا اور میں سلام کی بغیر داخل ہو جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے دروازے سے باہر لے جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ بیٹا جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں پہ سلام کرو یہ باعث برکت ہے اور حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر میں کوئی نا بھی ہو تو کیا کرو تب بھی گھر والوں پہ سلامتی دعا دے دیا کرو اور پھر ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جب کوئی شخص محفل میں داخل ہو تب بھی سلام کرے رکھ سو تو تب بھی سلام کرے باہر سے آنے والا اندر والوں کو اور کھڑا ہوا بیٹھےوں کو سوار جو ہے وہ پیدل کو چھوٹا جو ہے وہ بڑے کو یہ سارے عداب سکھائے گئے اگر دور سے سلام کرنے تو اونچی آواز میں بھی کیا جا سکتے ہیں ہاتھ کے اشارے سے بھی کیا جا سکتے ہیں سر کو نوڈ کر کے بھی کیا جا سکتے ہیں اور سلام ایک سے دوسرے کو بھی دیا جا سکتے ہیں اور یہ یاد رکھیں کہ جب ہم سلام کسی کو دیتے ہیں کہ فلاں کو میرا سلام دینا تو یہ امانت ہوتی ہے اور جب اس کو پہنچایا جاتے ہیں تو اس کو بھی اس کا ویسے ہی جواب دینا ہے جیسے ہم لائیو انٹریکشن میں دوسرے کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور سلام خط پر لکھنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن سے ثابت ہے خط کے آغاز میں بھی سلام لکھا جاتا ہے اور سلام کے حوالے سے پھر وہ جو اگلا عمل سلام کے بعد ہے محبتوں کو بڑھانے کیلئے وہ مسافہ ہاتھ کا ملانا حدیث میں کتنا بڑا عجر ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا ہاتھ جب مومن کے ہاتھ میں رہتا ہے اتنی دیر اس کے گناہ جھڑتے رہتے اب پھر مسافہ کے بعد معانکہ گلے لگ کے ملنا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شریعت میں نہیں ہے اور اس کو منع کیا گئے ایسا تصور ہرگز نہیں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت زید بن حارس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ بولے بیٹے تھے نا حضرت زید بن حارس صفر سے جب واپس لوٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے سرخ ہو گیا اور آپ کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا آپ اٹھے آپ نے پیشانی پہ بوسا دیا اور آپ نے ان کو گلے لگایا تو معانکہ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عموماً یہ ہوتا تھا کہ آپ سب کو سلام کرتے اور سلام کا جواب دیتے اور سلام میں پہل کرتے تھے پھر جب کوئی کچھ تاخیر کے بعد ملتا تھا تو مسافہ بھی کرتے تھے اور جب زیادہ تاخیر سے یا سفر سے کوئی واپس لوٹتا تھا تو آپ معانقہ بھی کرتے تھے یہ سب باہمی محبت کے اضافے کے طریقے ہیں اللہ ہمیں اللہ کی خاطر محبت کرنے کے عداب بھی سکھائے اور اللہ ہمیں خالص اللہ کی خاطر محبت کرنے والے خوش نصیب بھی بنائے رکو نمبر بارہ آیت نمبر سیونٹ ایٹی ایٹ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِي اَتَئِينَ پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں تمہارے اندر دو رائے پائی جاتی ہیں حالانکہ جو برائی انہوں نے کمائی ہے اس کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا یہ اصل میں جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ کچھ لوگ اکثر مسلمان جو صاحب ایمان تھے وہ تو مکہ سے حجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے لیکن مکہ میں ابھی کچھ ایسے کلمہ گو لوگ موجود تھے جنہوں نے اسلام ویسے قبول تو کر لیا تھا لیکن دنیا کی محبت اپنے کاروبار اپنی بستی اپنا مال اور وہ سارے کا ساری جو دنیاوی حبو شہوات ہیں ان کی ٹیمٹیشن میں وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ نہیں آئے تھے یہ گویا منافق تھے اب جب میدان جنگ میں مشرقین مکہ آتے تھے تو ایسے منافقوں کو اپنے لشکر کے سامنے کرا کر دیتے تھے اس حالت میں پھر مسلمان کچھ تھوڑے سے ڈبل مائنڈڈ اور کنفیوزڈ ہوتے تھے کہ یہ تو کلمہ گو ہے اب ان پر حملہ کریں یا نہ کریں تو اس کا یہاں پر جواب دیا جارے کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے یہ ہدایت نہیں بخشی تم اسے ہدایت بخش تو حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا اس کے لئے تم کوئی راستہ نہیں پاسکتے وہ تو چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہے اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ تاکہ تم اور وہ سب یقصہ ہو جائیں لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناو جب تک وہ اللہ کی راہ میں حجرت کر کے آ نہ جائیں اور اگر وہ حجرت سے باز رہیں تو جہاں انہیں پاؤ انہیں پکڑو انہیں قتل کرو اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناو البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنہ ہیں جو کسی ایسی قوم سے جاں ملتے ہیں کہ جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے اسی طرح وہ منافق بھی مستثنہ ہیں یہ پورے کا پورا مسلمانوں کی ایک اسلامی ریاست کے لیے اس کے جو کہتے ہیں کہ خارجی جو اصول اور طریقے ہیں جو اس کے منسٹری آف اکسٹیریئر کو جو طریقہ ایکار بتایا گیا اس کے بین الاقوامی ریلیشنشپس بتائے جا رہے ہیں وہ منافق بھی مستثنہ ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں لڑائی سے دل برداشتا ہیں نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے اللہ چاہتا تو طرف صلح و آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ اللہ نے تمہارے لئے ان پر دسترازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے تو اس میں کوت پڑیں گے ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح اور سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو جہاں وہ ملے انہیں پکڑو انہیں مارو ان کے لئے ہاتھ اٹھانے کے لئے خم نے تمہیں کھلی خجد دے دی اس کے بعد اگلا تیرہا رکوع اور آیت نمبر نائنٹی وان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب قتل کا ایک کفارہ اور اس کا اس کا حکم دیا کسی مومن کا کام نہیں کہ دوسرے مومن کو قتل کرے اللہ یہ سورہ بکرہ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن اور شریعت کے احکامات کے مطابق قتل دو قسم کے ہیں ایک قتل عمد جو دانستان نوئنگلی پلان کر کے کیا جاتا ہے اس کے احکامات ہم نے سورہ بکرہ میں پڑے تھے قطبہ علیکم القصاث فی القتلہ الہر بالخری والعبد بالعبد والعنسہ بالعنسہ فمن افیہ لہم نخیہ شیئن فاکتباؤن بالمعروف فاداون الہی احسان تو لہٰذا وہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ جو قتل عمد ہوتا ہے دانستہ قتل ہے اس کی ایک آپشن تو خون کے بدلے خون جان کے بدلے جان یہ نہیں قصاص ہے اور وہی شخص دھرا جائے گا جو قاتل ہے اور دوسری آپشن جو تھی وہ دیت خون بہا یا بلڈ منی تھی اور میں نے وہاں پر آپ کو بتایا تھا کہ قتل عمد میں خون بہا شریعت نے مقرر نہیں کیا گیا وہ قاضی یا کوٹ کی ڈسکریشن پر چھوڑ دیا گیا ہے یہاں پر اب دوسرے قسم کا قتل ہے جسے قتل خطا کہتے ہیں یہ دانستہ نوئنگ لی پلان کر کے جان بوجھ کے قتل نہیں کیا جاتا لیکن کیرلیسنس کی وجہ سے یا کسی غلطی یا بھول چو کی وجہ سے یہ قتل ہو جاتا ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی باورچی کو جب گھونسہ مارا تھا تو وہ قتل ہو گیا تھا ارادہ نہیں تھا یہ قتل خطا ہے اب قتل خطا کے لیے قصاص یعنی خون کے بدلے خون نہیں ہے قاتل کو قتل کرنا اس کی سزا نہیں ہے لیکن آلٹرنیٹیوز بتائے جا رہے ہیں جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کرے گا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے گا اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے گا اللہ یہ کہ وہ خون بہا ماف کر دیں لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ غلام مومن کو آزاد کرنا ہے اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد ہے جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا بھی دیا جائے گا اور ایک مومن غلام آزاد بھی کرنا ہوگا پھر جو غلام نہیں پائے گا یعنی مالی استطاعت نہیں ہے جیسے آج کے حالاتیں تو پھر وہ پہ در پہ کانٹینیوس لگاتار دو مہینے کے روزے رکھے گا یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے اللہ علیم اور دانہ ہے کوئی ایک کتل خطا کا جو قفارہ بتایا جا رہا ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ اس کو خون بہا دینا ہے بلڈ منی عدیت دینی ہے اور دوسرا ایک غلام آزاد کرانا ہے اور جیسے آج کل وہ نہیں ہو سکتا تو پھر ساٹھ روزے متتابعین کیسے لگاتار اور یہ لگاتار ساٹھ روزے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی شرعی عذر کوئی حیز کوئی نفاظ کوئی بیماری کوئی سفر کا عذر آ جائے تو پھر وہ ڈسکانٹینیو ہوتے ہیں اور عذر کے ختم ہوتے ہیں اگلے ہی دن سے پھر شروع کیے جاتے ہیں اور اگر بلا عذر ایک بھی روزہ چھٹ جائے تو پھر نئے سرے سے ساٹھ کی گنتی شروع کرنی ہوتی ہے یہ قفارہ ہے اور ویسے اس کے لیے دیت ہے دیت قتل خطا کے لیے دیت قتل اور پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ قتل خطا کون کونسی حالتیں مثلا اگر میں آپ کو مثال دے کر بتاؤں تو جیسے ایک شخص ہے وہ گاڑی چلا رہے اور روڈ سائٹ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور یا وہ تو چلا تیز رہا تھا یا اس کی ڈرائیونگ سکلز ابھی ٹین ایجر بچوں کو گاڑیاں لے دیتے ہیں اور وہ سڑکوں کے اوپر بھگاتے دوڑاتے پھرتے ہیں اور ریسے لگاتے پھرتے ہیں تو ایسی حالات میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ ہلاک ہو گیا تو یہ قتل خطا ہے اسی طرح ایک کوئی کنٹریکٹر ہے کوئی انجنئر ہے وہ بلڈنگ بناتا ہے چھت بناتا ہے اس میں بیمانی دھوکہ کر کے ریت زیادہ سمنٹ کم بنا دیتا ہے اس نیت سے نہیں کی تھی کہ لوگوں کو قتل کر دے گا چھت سے لیکن بیمانی دھوکہ کیا یا ویسے اس کی سکل ٹھیک نہیں تھی اور وہ امارت گر گئی یا وہ پول گر گیا یا وہ بلڈنگ ڈھائے گئی تو کیا ہے جو لوگ قتل ہوئے اس کا قتل خطا ہوگا اسی طرح ایک ڈاکٹر ہے وہ فیزیشن ہے وہ دواء لکھ کے دیتا ہے یا تو اس کو علم اتنا نہیں ہے یا لاپ پرواہی سے دیتا ہے اس کا جونئر لکھ دیتا ہے اور وہ سر نوڈ کر دیتا ہے مطلب لاپ پرواہی یا بے فکری ہے یا لاعلمی اور جہالت کی بنیاد پر معاملہ ہوا لیکن اس دواء کے ساتھ وہ مریض جاتا رہا تو یہ قتل خطا ہے ایک سرجن ہے وہ اپریشن کرتا ہے اپنے اخباروں میں کس سے پڑے ہوں گے کبھی چھوری اندر رہ جاتی ہے کبھی پیک اندر رہ جاتا ہے کبھی بلیڈر چھوڑ دیتے ہیں یہ لاپرواہی کی بنیاد پر یا سکل کی کمی کی بنیاد پر کوئی بھی معاملہ ایسا ہوا کوئی بھی سرجن چاہتا نہیں ہے کہ اس کے مریض کی ٹیبل ڈیٹھ ہو یا بعد میں ایکسپائر کرے لیکن اس کی بے پرواہی یا سستی یا کاہلی یا اس کی اگنرنس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا تو یہ قتل خطا ہے اس پر دیت شریعت نے فکس کر دی ہے حدیث میں پتا چلتا ہے کہ قتل خطا دینے والے کرنے والے کو جہاں سانٹھ روزے کفارے کی شکل میں دینے ہیں وہاں پر دیت اور خون بہا کتنی ہیں ایک ہزار اونٹ یا دو ہزار گائے اور یا پھر ایک ایک سو اونٹ یا دو سو گائے اور یا دو ہزار بکری ہنڈرڈ کیملز ٹو ہنڈرڈ کاؤز یا ٹو تھاؤزن گوٹس یا ان کی قیمت یہ اتنا گروس اور اتنی زیادہ قیمت ہے اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان کا خون اتنا سستہ اور ارزانہ ہو جائے لوگ ڈاکٹرز کنسلٹنٹس آج کسی ایک کنسلٹنٹ یا سرجن کو دینی پڑے نہ دیت تو اس کے بعد باقی سب کے چودہ طبق روشن ہو جائیں گے اور یہ جو کیرلیس نیسز ہوتی ہیں اور جو بے فکریوں کا طریقہ اپنایا جاتا ہے یہ سب کا سب ختم ہو جائے اللہ کی عقامات میں بہت حکمت ہے اللہ ہمیں ان کو اپنے معاشرے میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ فرماتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کیلئے نکلو تو دوشت اور دشمن میں تمیز کر لیا کرو اور جو تمہارے طرف سلام کی تقدیم کرے یعنی پہلے سلام کرے تو اسے فوراں نہ کہہ دیا کرو کہ تم مومن نہیں ہو اگر تم دنیاوی فائدے چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لئے بہت سے امبالے غنیمت ہیں آخر کاریسی حالت میں تم خود پہ تو پہلے مبتلا رہے ہو اللہ نے تم پر احسان کیا لہٰذا اب آئندہ کیا کرنا تحقیق کر لیا کرو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے ہاں چناب یہ جو آیات ہیں اس کے پیچھے ایک واقعہ تھا اور وہ واقعہ کچھ اس حوالے سے تھا کہ اس بیک گراؤنڈ کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیجیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دینے شروع کی تو آپ کو پتائے کہ ہر گھرانے میں سے ہر بستی اور ہر قبیلے سے میں کچھ کچھ لوگ ہی مان لیا کسی کا باپ کسی کا بیٹا کسی کی بہو کسی قبیلے میں سے دس لوگ کسی برادری میں سے پانچ لوگ ایک متفرق سے لوگ دائرہ اسلام انہوں نے قبول کیا اب ایسی حالت میں ایک معاشرے مکہ یا مدینہ یا کسی بھی قبیلے کے اندر مسلمانوں کو اور نون مسلمانوں کو پہچاننا بلکل پوسیبل نہیں تھا بیکوز ظاہر ہے ان کے رنگ ان کے نسل ان کی حیت ان کے سٹرکچرز ان کے لباس ان کی بولیاں ان کا سب کچھ بیسیکلی ایک ہی تھا حالت تو نہیں بدلی تھی بائی دل لک آف ایٹ ایک بندے کو دیکھ کر جیسے وہ اس نے کپڑے پہنے میں تھے جو وہ بولی بول رہا تھا وہ کیا تھا وہ سب ویسا ہی تھا باقی تو کچھ پہ نہیں بدلاتا تو بائی دل لک آف ایٹ پرسن یہ بتانا کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے یہ ممکن نہیں تھا نومل ڈے ٹو ڈے لائیو سے تو اس میں کوئی مسیبت اور کوئی رپریکشنز اور کامپلیکیشنز نہیں آتے تھے مسیبت اصل میں تابعاتی تھی جب میدانے جنگ میں مسلمانوں اور کافروں کی جنگ ہوتی تھی اور مسلمان اور کافر آپس میں لڑتے تھے اب اتنے اتنے بڑے لشکر تھے یہ پریکٹیکلی ہیومنلی پوسیبل نہیں تھا کہ ہر ایک کو ہر دوسرے شخص کا پتہ ہو اور بائی فیس کوئی شخص یہ پہچانتا ہو کہ یہ مسلمان اور یہ کافر اور ویسے بھی نہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ بہت سے مسلمانوں نے اپنا ایمان بھی چھپا رکھا تھا تو لہٰذا میدانے جنگ میں پھر امکان کیا تھا کہ ایک مسلمان کے خاتھوں دوسرا مسلمان کہیں ہلاک نہ ہو جائے اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان کی تو جان مال عزت عبرو دوسرے مسلمان پر خرام اس کو اوائیڈ اور پریونٹ کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کے خاتھوں ان نوئنگلی کسی نون مسلمان کی گردن نہ کٹ جائے میدانے جنگ میں نہ جاننے کی وجہ سے ایک جنگی پاسورڈ یا جنگی کوڈ ورڈ سا بنا لیا گیا تھا دو چیزیں تھی یا تو مسلمانوں کو سبی کو سکھا دیا گیا تھا کہ جب تم پر کوئی حملہ کرنے لگے تو یا تو تم کلمہ پڑھ دینا اور یا تم سلام کر دینا اگر حملہ آور مسلمان ہوگا تو مسلمان کو سلام سننے اور کلمہ سننے کے بعد اس کو چھوڑ دے گا تو یہ ایک جنگی سا پاسورڈ تھا جو مسلمانوں نے آپس میں اختیار کر لیا تھا اب میدانے جنگ میں ہوا کیا کہ ایک صحابی نے اپنے مکہ کی بستی کا ایک شخص جس کے بارے میں ان کو جسے کہتے ہیں 101% یقین تھا کہ یہ کافر ہیں ان پر حملہ کرنے لگے اور جب اپنی تلوار اٹھائی تو اس شخص نے کیا کیا اس نے کلمہ پڑھ لیا یا اس نے سلام کر دیا اب اس نے تو کلمہ پڑھا لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ کلمہ صرف اور صرف کس کام کے لیے اپنی جان بچانے کے لیے کر رہے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہے ہیں تو یہ سمجھنے کے بدگمانی کرنے اور خود سے خود اس کے دین کے بارے میں ایک رائے قائم کر کے تحقیق اور تزدیق کے بغیر جلدبازی کر کے اس کے کلمہ پڑھنے کے باوجود انہوں نے اس کی گردن کاٹ دیا اور اس کو ہلاک کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حقیقت پتا چلی تو راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت اس بات پر خفا ہوئے اور آپ فرما رہے تھے آپ اپنا سر خلا رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے کیا تم نے اسے قتل کر دیا اور وہ کلمہ پڑھ رہا تھا مطلب پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم this was like gross ایک کلمہ پڑھنے والے شخص کو ایک مسلمان قتل کر کیسے دیتا اور کچھ حوایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کے دل کو کھول کے دیکھ لیا تھا کیا تم نے اس کے سینے پر نقب لگا لیا تھا مطلب how could you decide تو پھر یہ بہت زیادہ ناپسند ہوا اور پھر اللہ نے یہ آئے تو راگے کا لائے عمل جو ہے اس پر تبزہ کر کے سکھا دیا اصول کیا مل رہے ہیں ایک تو جلدبازی الاج اللہ تومین الشیطوان ساری کی ساری جلدبازی ناپسندیت ہے بغیر تحقیق اور بغیر تصدیق کے رائے قائم کرنا اور بدگمانی کرنا کتنا برے اور کتنے برے اثرات مرتب کرتے ہیں پھر تیسری بات یہ کہ کسی کے دین کے بارے میں کسی کے دین کے بارے میں خود سے خود فتوے سادر کرنا کلمہ گو کو پکڑ کے اجلو کتنی آسانی یہ تو ہے ہی پکی منافق یہ تو ہی کٹڑ کافر کسی کے دین کے بارے میں فتوہ سادر کرنا کسی کے دین کے بارے میں ججمنٹل ہونا کرید یا ٹو لگانا یہ بھی انتہائی ناپسندیتا ہے مسلمانوں میں وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں یہ آیت دیکھیں یہ بہت ہی خوبصورت سے اس کے پیچھے واقعہ آیت نمبر نائنٹی فائیو میں اللہ فرما رہا ہے کہ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں دونوں کی حیثیت برابر نہیں ہے اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان اور مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے اگرچہ ہر ایک کے لئے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمت کا خدمات کا معافضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے ان کے لئے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور بغفرت ہے اور رحمت ہے اور اللہ بڑا معاف کرنے والا رحیم ہے غفور الرحیم رب نے یہ جو آیات ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کے حق میں یہ آیات جو ہیں وہ نازل ہوئے حضرت عبداللہ بن مکتوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کے حق میں قرآن میں ایک دفعہ نہیں دو دفعہ آیات نازل ہوئی ہیں یہاں پر مدنی صورت میں ترتیب کے حوالے سے پہلے آ رہی ہے صورہ نزاہ میں اور پھر مکی دور میں صورہ عباسہ میں ان کے لئے صورت نازل ہوئی انشاءاللہ وہاں بھی جا کر وضاحت سے بات ہوگی گویا یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ وہی جو ہے ان کے لئے نازل کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں ان کا درجہ بہت زیادہ تھا حضرت بلال کے ساتھ یہ مسجد نبی کے معزن بھی تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مدینہ سے کسی کام کے لئے کسی سفر کسی غزوے کے لئے تشریف لے کر جاتے تھے تو اپنا پیچھے جانشین اور نائب مقام حضرت عبداللہ بن عمی مکتوم ہی کو بنا کر جاتے تھے ان کے قابل اعتماد ہونے ان کے مخلص ہونے اور ویسے ظاہر ہے چونکہ نابینہ تھے تو اس تھی غزووں میں بھی نہیں لے کر جاتے تھے تو یہ مدینہ کی پیچھے اپنا جانشین بنا کے جاتے تھے یہ آیت اصل میں غزوہ اخت کے بعد نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے درمیان موجود تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم سے یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ لوگ جو جہاد میں جاتے ہیں اور جو جہاد میں نہیں جاتے وہ برابر نہیں ہیں پیچھے رہ جانے والے تو عجر اور رحمت اور بکشر سے محروم ہو جاتے اب میفل میں حضرت عبداللہ بن عمی مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرماتے اور وہ اخت میں کیوں نہیں گئے تھے اپنی جو ان کی بنائی اور ان کی معذوری تھی جو اللہ کی طرف سے تھی اس بنائی کی معذوری اور محتاجی کی بنیاد پر وہ اخت کے میدان میں جانے سے محروم رہ گئے تھے ان کی اپنی کوئی ذاتی سستی یا کاہلی یا کوئی اور معاملہ نہیں تھا اب جب یہ آیت سنی تو اتنا محرومی کا احساس ہوا کہ میں بنائی کی کمی کی وجہ سے اس رحمت علاقی اور بکشش اور اس فضیلت کے عمل سے محروم رہ گیا اسی وقت راوی کہتے ہیں اس آیت کو سننے کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ اٹھایا عبداللہ بن عمی مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی الہی میرے عذر کو مد نظر رکھ کے کوئی حکم نازل فرما اور تین دفعہ فرمایا الہی میرے عذر کو مد نظر رکھ کے کوئی حکم نازل فرما کیا ہے یہ صحابہ اکرام کیسے تھے یہ صحابہ اکرام کہ جب یہ دعائیں کرتے تھے اور جب ان کا عذر ہوتا تھا اور اپنے عذر کا تذکرہ کرتے تھے تو اللہ کی رحمت کیسے جو ہے وہ جوش میں آتی ہے اسی وقت جب حضرت عبداللہ بن عمی مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نے تین دفعہ دعا کر کے اپنے ہاتھ واپس کیے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر وحی کی کیفیت تاری اگر آپ آیت دیکھیں تو آیت نمبر نائنٹی فائیو میں جب پہلے نازل ہوئی تھی تو غیر اولیز ضرر کے الفاظ نہیں تھے گویا پہلے مطلب کیا تھا کہ وہ لوگ جو جہاد میں جاتے ہیں اور وہ لوگ جو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہیں لیکن حضرت عبداللہ بن عمی مکتوم رضی اللہ تعالیٰ ان کی دعا کے بعد ایسے جیسے آیت کا زمیمہ آ گیا آیت میں الفاظ ایڈ کر دیے گئے کہ ہاں جو پیچھے رہتے ہیں بغیر کسی ازر کے یہ ہے میرے اور آپ کے صحابہ اکرام جو تاریخ اسلام کے اتنے بڑے روشن مینار ہیں کہ ان کے حق میں ایک نہیں دو دو دفعہ آیات نازل ہوتی ہیں ان کے حق میں جب یہ یہ پریشان ہوتے تھے تو اللہ ان کو رازی کرتا تھا یہ دعائیں کرتے تھے تو اللہ قبول کرتا تھا ان کے عذر کو مد نظر رکھے اللہ اپنی آیات کے الفاظ بدل دیتا تھا یہ ہیں وہ صحابہ اکرام اللہ ہمیں ان کی رودادیں سیکھنے اور جاننے کی توفیق قطع فرمائے جو لوگ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے جب ان کی روحیں فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا تم کس حال میں مبتلا تھے یہ کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے اصل میں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو دارالکفر میں رہتے ہیں جو لوگ کسی دارالکفر میں کسی نون اسلامی ریاست میں رہتے ہیں اور وہاں پر رہتے ہوئے حلال حرام نیکی اور گناہ کے تصورات سے بچ نہیں سکتے گناہ سے بچنا حرام سے بچنا ان کے لئے ممکن نہیں ہوتا لیکن دیسپائٹ یہ کہ وہاں پر رہ کر وہ گناہ میں آلودہ ہو رہے ہیں حرام کے مرتقب ہو رہے ہیں اس کے باوجود وہ دنیا پرستی میں آ کے اس دارالکفر سے ہجرت کر کے اپنے ایمان اور اپنے اسلام کو بچانے کے لئے ہجرت نہیں کرتے یہ ان کی موت کا وقت ہے فرشتے ان سے پوچھتے تم کس حال میں مبتلا تھے انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو کمزور تھے ہم تو مجبور تھے یعنی ہم تو ہلپلیس تھے ہم دارالکفر میں رہتے تھے لیکن ہم ہلپلیس اور مجبور تھے فرشتوں نے کہا کیا خدا کی زمین وسیع نہیں تھی کہ اس میں ہجرت کر لیتے مطلب تم اس دارالکفر سے کیوں چمٹ گئے تھے جہاں نہ تم حلال کھا سکتے تھے نہ تمہاری اولادیں حلال کھا سکتی تھیں جہاں تم بھی گناہ کے اندر انڈلج کرتے تھے تمہاری اولادوں کا بھی گناہ کی دلدل میں گرنے کا امکان تھا کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کرتے یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے ہاں جو مرد عورتیں بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا نا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے یعنی ان کا بھی واضح طور پر معافی کا اعلان نہیں کیا گیا لیکن اللہ نے کہا شاید اللہ انہیں معاف کر دے وہ بڑا درگزر کرنے والا معاف کرنے والا اور پھر اللہ نے آگے امید دلائی جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کیلئے بہت جگہ اور بس سروقات کیلئے گنجائش پائے گا اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کیلئے نکلے گا پھر راستے ہی میں اسے معات آ جائے تو اس کا عجر تو اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا اللہ بہت بخش کرنے والا اور رحیم ہے رب بغفر ورحم وانتا خیر الراخمین اب جب اللہ سبحانہ تعالی آیت نمبر ایک سو میں اللہ سبحانہ تعالی ہجرت کی طرف مائل کر رہا ہے اور ہجرت جب ہوگی تو سفر لازم ہے سفر کے بغیر تو ہجرت ہوگی نہیں سفر ویسے بھی بسیلہ زفر ہے تو جب سفر ہوگا تو پھر سفر میں مسلمان نماز کا کیا کرے گا آیت نمبر ہنڈرڈ این وان سورہ نسام میں اللہ سبحانہ تعالی سفر میں نماز یعنی نماز قصر کا حکم دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جب تم لوگ سفر کے لئے نکلو تو کوئی مزائکہ نہیں اگر نماز میں کمی کر دو خصوصا جبکہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے کیونکہ وہ کھل نم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے سفر میں نماز کو نماز قصر کہا جاتا ہے اس بنیاد پر کہ نماز کی فرائز کی رکتوں کو گھٹا دیا نماز قصر کے حوالے سے حدیث کی الفاظ ہیں کہ قصر اللہ کا انام ہے اسے لے لو اگر ہمیں کوئی توفہ یا گفت یا انام دیتے تو ہم کبھی بھی اس کو ریٹرن کرنے کا کوئی تصور نہیں اور اگر ریٹرن کیا جائیں یا ایکسیپٹ نہ کیا جائے تو لوگ اس سے بہت خفا ہو جاتے ہیں تو لہٰذا قصر اللہ کا انام ہے اس کو لے لو اسی طرح سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر میں روزہ افتار افتار روزے سے بہتر ہے تو کوئی اس سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھنا اور اس کو چھوڑنا اور بعد میں قضا عدا کرنا اور قصر نماز سے فائدہ اٹھانا یہ قدیس کی تاقید ہے قصر کے بارے میں جو کچھ دو تین چیزیں ہمیں واضح طور پر جاننا ضروری ہے ویسے انشاءاللہ آپ جڑے رہیں گے ان آنڈائن کلاسز اور سیشنز کے ساتھ بخاری کی جب میں حدیث پڑھاتی ہوں تو یہ چیزیں بہت زیادہ وضاحت سے کھول کھول کے بیان کی جاتی ہیں لیکن یہاں پر اگر مختصر بتاتی رہوں کتنے سفر اور کتنے ٹائم پر قصر ہے اس میں آرہ مختلف ہیں ڈسٹنس کے حوالے سے کہیں پندرہ میل کہیں چوپیس کہیں اٹھالیس کہیں بہتر وقت کے حوالے سے ایک دن کا سفر ایک دن رات کا سفر تین دن تین رات کا سفر اس میں مختلف اندازے اور قیفیتیں بتائی گئی ہیں لیکن آج کے دور میں سفر کا ڈسٹنس اور اس کا ٹائم جو ہے اس کو کونٹیفائی اور سپیسیفائی نہیں کیا جا سکتا بیکنز سواریاں بڑی مختلف انباؤ اقسام کی ہیں شخص پیدل ہے سائیکل پر ہے گدہ گاڑی پر ہے ایک بہت بڑی لگجری کار کے اوپر ہے ایک راکٹ کی اوپر ہے ایک الیکٹرک ٹرین کی اوپر ہے تو وہ it is going to be so so very different تو لہٰذا آج سفر کا معاملہ کب کو گا کہ جب کوئی شخص ایک شہر میں رہنے والا اپنی شہری آبادی اس کے مضافات اس کے سببز اور آوچ سکرٹ سے بھی باہر نکل جاتا ہے یا گاؤں میں رہنے والا اپنے گاؤں کے مضافات سے بھی باہر نکل جاتا ہے تو اس پر قصر نماز کا اطلاق یا اپلیکیشن ہوگی اپنے شہر یا گاؤں میں اگر صبح سے شام تک لے کر پھرتا رہتا ہے گھومتا رہتا ہے اور ایک کنارہ شہر کا اور دوسرا کنارہ شہر کا بہت میلہ میل دور بھی ہے لیکن پھر بھی قصر نماز کا اطلاق اور اپلیکیشن نہیں ہوگی شہر سے باہر اور مضافات سے باہر نکلیں گے تو قصر نماز کا کونسپٹ ہوگا اب کتنا میاد اس میں آئمہ کی رائے فرق ہے لیکن امام ابو حنیفہ کی رائے اگر آپ کو بتاؤں تو ان کی رائی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پندرہ دن یا اس سے کم کے قیام کا ارادہ کرے گا تو پہلے دن سے ہی قصر نماز ادا کرے گا لیکن اگر ڈے ون سے پندرہ دن سے زیادہ کے سٹے یا قیام کا ارادہ ہے تو پھر پہلے دن سے ہی قصر نماز نہیں ہوگی مثلا میں یہاں سے مری جاتی ہوں چھوٹیاں گزارنے کے لیے اور ارادہ ہے کہ پندرہ بیس دن بیس دن رہوں گی تو پھر لگاتار پوری نماز ادا ہوگی لیکن اگر ہفتہ دس دن بارہ دن رہنے کا ارادہ ہے تو پھر قصر نماز ہوگی اور ویسے بھی آئیم آئی کی رائے میں یہ بھی ہے کہ ایک شخص کا ارادہ تو پندرہ سے کم کا ہے لیکن کسی مشکت کی وجہ سے سیٹ نہیں ملتی یا کوئی اور پرابلم جو ہیں وہ انفورسین آتی رہتی ہیں اور سٹے نہ چاہتے ہوئے پرولانگ ہوتا رہتا ہے اور ہر دفعہ سٹے کی نیت جو ہے وہ پندرہ دن سے کم ہی کی ہوتی ہے تو چاہے اگر یہ ایک سال تک بھی پرولانگ ہو جائے تو پھر کیا ہے تو بھی وہ قصر ہی رہے گی قصر کے معاملے میں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ نماز کی رکتوں کی کیفیت کیا ہوگی یہ ذہن نشین کلی جی کہ قصر گھٹانا صرف فرض رکتوں ہی میں ہے فرض رکتوں ہی کو گھٹایا جاتا ہے لیکن گھٹانے کے ساتھ حد تول امکان کوشش کی جائے گی کہ ان کو پڑھا زمین پر جائے سنت رکتیں چاہے وہ معقدہ ہیں یا غیر معقدہ ہیں قصر نماز میں سنت رکتوں کو پورے کا پورا چھوڑ دینے کی لچک اور چھوٹ میسر ہے لیکن اگر کوئی ان کو پڑھے گا تو پھر دو باتیں ہیں پھر پڑھے گا پوری اور ہاں اگر چاہے تو سواری پر ادا ہو سکتی ہیں پیچھے اس پر بات ہو چکی ہے اور یہی نوافل کا بھی ہوگا نوافل بھی سواری پر ادا ہو سکتے تو اب اگر نمازوں کا حوالہ دیکھ لیجئے کہ منممم کتنی پڑھی جائیں گی فجر کی نماز کی جو دو فرض ہیں اور دو سنتیں یہ تو وہ ہے نا کہ سنتوں کے حوالے سے آپ نے فرمایا مجھے دنیا اور مافیہ سے زیادہ محبوب ہیں فجر کی سنتوں کو تو نہ آپ نے قصر میں چھوڑا نہ اپنے قضا نماز میں چھوڑا زہر کی نماز جو چار فراز ہیں ان کو گھٹا کے دو فراز کر دیا جائے مغرب کی نماز میں تین کو آدھا نہیں کیا جا سنتیں اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو سواری پر پڑ سکتے ہیں عشاء کی نماز کے چار فرائز ان کو گھٹا کے دو کر دیا جائے سنتوں کے ساتھ وہی معاملہ جو میں نے پہلے بتایا لیکن وطر کے بارے میں آئمہ کی رائے فرق ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک وطر واجب ہے چونکہ وہ اس کو واجب کہتے ہیں تو وہ قضاء میں بھی اور قصر میں بھی ادا کرنے کی رائے رکھتے ہیں باقی تینوں آئمہ اکرام کے نزدیک وطر سنت موقعہ ہے لہذا ان تینوں آئمہ کے نزدیک اس کو قضاء نمازوں کو جمع کرنا فجر کی نماز کے علاوہ زخر اور اثر کو جمع کیا جا سکتا ہے اور مغرب اور عشاء کو جمع کیا جا سکتا ہے دو نمازوں کو جمع کرنا مؤخر یا مقدم پری پون کر کے دونوں طریقے سے ادا ہو سکتا ہے زخر کے اول وقت میں ساتھ ہی اثر بھی پڑھ لی جائے یا اثر کے آخری وقت میں ساتھ ہی پہلے زخر اور پھر اثر پڑھی جا سکتی ہے اسی طرح مغرب کے اول وقت میں دونوں اور یا عشاء کے آخری وقت میں دونوں اکھٹی پڑھی جا سکتی ہیں زخر کے اول وقت سے لے کے عشاء کے آخری وقت تک یہ ایک ٹوٹل ایسنشل نماز فری زون ایک مسافر کو سفر کے دوران مل گیا اگر اس ایسنشل نماز فری زون جمع بین السلطین کے باوجود بھی سواری نہیں رکھتی اور زمین نہیں ملتی جیسے لمبی لمبی ٹرانس اٹلانٹک فلائٹس ہیں ٹرانس پیسیفک فلائٹس ہیں وہ سولہ سولہ اٹھارہ اٹھارہ بیس بیس گھنٹوں کی فلائٹس ہیں تو پھر اس حالت میں مجبوری کے تحت سواری پر نماز پڑھی جائے گی ورنہ فرض رکعتوں کو حد امکان کوشش یہ ہی کی جائے گی کہ اس کو زمین پر ہی پڑھا جائے رب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں ہو تو انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو یہاں پر اب نماز خوف ہے میدان جنگ میں جب دشمن بلکل سامنے ہے حملہ کرنے کے لئے تیار جو ہے وہ پر تول رہا ہے اس وقت میدان جنگ میں مسلمان کیا کریں گے اور نماز کیسے ہوگی اس کا ایک طریقہ یہاں پر بتایا جا رہے اس کے علاوہ تقریباً چار سے چھے طریقے سخی احادیث سے بھی ثابت میں اس طریقے کو صرف ریڈ کروں گے اور اس کی اور میں بتا رہی ہوں کہ حدیث کی تشریح میں سے زیادہ چار سے چھے طریقے موجود ہیں اللہ فرما رہے کہ دشمن سامنے تو پھر کیا کرنا ہے امام امام کروائے گا ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائے گا اسلحہ لیے رہے گا پھر جب وہ سجدہ کر لے سے غافل ہو جاؤ اور وہ تم پر یک بارگی ٹوٹ پڑے البتہ تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار تو اسلحہ رکھ دینے میں کوئی مزائکہ نہیں مگر پھر بھی کیا کرنا چکنے پھر بھی رہنا یقین رکھو اللہ نے کافروں کے لیے رسوہ قنعذاب مہیا چھوٹی اور کیا چیز جاری ہے نماز جاری ہے اور صرف نماز نہیں ہے نماز وقت پر ہے نماز با جماعت ہے گویا نہ نماز چھوٹ رہی ہے نہ جماعت چھوٹ رہی ہے نہ وقت چھوٹ رہے ہے ہاں طریقہ بدل دیا گیا ہے رکتوں میں فرق کر دیا گیا لیکن یہ تینوں چیزیں جا نہیں رہی ہیں یہ نماز کی وقت کی اور جماعت کی اہمیت ہے لیکن اس کے برخلاف اگر آج کے حالات کا جائزہ لیں تو اپنے کامفٹیبل ائر کنڈیشن لاؤنجز کی کوچز کی اوپر بیٹھ کے ٹی وی کا ریموٹ لے کے میچ دیکھتے وی چینلز کو آگے پیچھے کر کے جماعت بھی چلی جاتی ہے نماز بھی چلی جاتی ہے اور وقت بھی چھٹ جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان چیزوں کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق اتاب فرمائے پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جب نماز سفاری ہو جاؤ تو کھڑے بیٹھے لیٹھے ہر خال میں اللہ کو یاد کرو اور جب اتمنان نصیب ہو جائے تو پھر پوری نماز پڑھو نماز در حقیقت ایک ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا کیا اس گروہ کے تعقب میں کمزوری نہ دکھاؤ اگر تم تکلیف اٹھا رہے تو تمہاری طرح وہ بھی تو تکلیف اٹھا رہے ہیں تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہے اللہ سب کو جانتا ہے اور حکی مردان آئے ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تم بد دیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نام بن جاؤ اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو وہ بڑا غفور اور رحیم ہے اب یہ آیت اور اس سے آگے والی آیت آیت نمبر ایک سو پانچ سے آگے یہ ساری آیات حیات تیبہ میں ایک ایک جگہ بشیر بن عبیرق بتایا گیا ایک جگہ اس کا نام تمہ بتایا گیا لیکن یہ منافق تھا اور قبیلہ بھی پورا منافق ہو کا تھا اس نے چوری کی اور چوری کرنے کے بعد وہ ڈھال تھی آٹے کا تھیلہ وغیرہ جو تھا جب اس کو لگا کہ چوری کی کوئی چھانبین ہونے لگی ہے تو اس نے یہ ساری چیزیں ایک یہ خودی کے گھر امانت رکھ دیں امانت جب رکھ دیں تو اتنی دیر میں چوری کا مقدمہ دائر ہوا نبی کے سامنے پیش ہوا اور اس کے اوپر چوری کا الزام لگ گیا جب اس پر چوری کا الزام لگا تو اس سامنے پیش ہوا تو ایک الزام جو تھا اس نے الزام یہودی پر لگایا اور ایک الزام اس پر تھا اب اس کے سارے منافق جو اس کے قبیلے کے بنو زفر کے لوگ تھے وہ بھی اس کے حمایتی بن کے اس کا حمایتی ٹولہ بن کے منافق جو ہیں وہ بڑی چرب زبانی کے ساتھ نبی صلی اللہ وآل 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 نہیں جانتے تھے آپ یہودی کے خلاف مقدمے کا فیصلہ اور سرکہ کی حد جاری کرنے ہی والے تھے تو قرآن کی آیات نازل ہو گئی اور آپ کو اصل حقیقت سے آگاہ کر دیا گیا اور پھر آپ نے یہودی کی بجائے حد اور سزا جو ہے وہ اس منافق بشیر بن عبیر کے اوپر جاری کر دی اگر ہم اس کے واقعے سے اصول دیکھیں تو ایک تو یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ بشر تھے بشری تقاضوں کے مطابق آپ کے پاس بھی غیب کا علم نہیں تھا اور پھر یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ جلدبازی تحقیق اور تصدیق کی کمی اگر ہو تو کیسے کیسے ظالمانہ اور غیر منصفانہ جو رتائج ہیں ان کے روح نما ہونے کا امکان ہے تحقیق اور تصدیق انتہائی ضروری ہے اور جلدبازی سے بچنا بھی انتہائی ضروری ہے اور پھر سب سے بڑی پیغام جو اس آیت میں آرہ ہے کہ وکیل برادری کو اللہ سبحانہ تعالی خیانت اور خائنوں کی پشت پناہی سے بچنے کا بڑا زبردست پیغام دے رہے آپ دیکھیں کہ جب کسی بھی مقدمے کو دائر جو لانچ کیا جاتا ہے تو ایک جھوٹا ہوتا ہے اور ظالم ہوتا ہے اور ایک حق پر ہوتا اور مظلوم ہوتا ہے اور دونوں اپنے وکیل جو لیتے ہیں لیکن جب اپنے دونوں وکیل لیتے ہیں تو وکیلوں میں سے دونوں وکیلوں کو پتا ہوتا ہے جو جھوٹے کا وکیل ہوتا ہے جو خائن اور ظالم کا وکیل ہوتا ہے اس کو حج سچی رودات پتا ہوتی ہے اور وہ خائن اور جھوٹے اور ظالم کی وقالت کر رہا ہوتا تو گویا یہ آیتیں اب ہمارے معاشرے ہی نہیں ہر معاشرے کی قیامت تک وکیل برادری کو ایک بہت اہم پیغام دے رہی ہے اللہ فرما رہے تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو قائم نہ ہو جائے تم ان کی امائیت نہ کرو اللہ کو ایسا شخصی پسند نہیں جو خیانت کار اور معصیت پیشہ ہو یہ لوگ انسانوں سے تو اپنی حرکتیں چھپا سکتے نا مگر خدا سے نہیں چھپا سکتے وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں ان کے سارے عمال پر اللہ محیط ہے ہاں تم لوگوں نے مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں جھگڑا کر لیا مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا اگر کوئی شخص برا فیل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اس کے بعد اللہ سے توبہ کی درخواست کرے تو اللہ کو بڑا غفور الرحیم پائے گا مگر جو برائی کمال تو اس کی یہ کمائی اس کے لیے وبال ہوگی اللہ کو سب باتوں کی خبر وہ حکیم اور دانہ ہے پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا تو اس نے تو بڑے بہتان اور سری گناہ کا بار سمیٹ لیا اللہ نے یہاں گویا خائنوں چوروں ڈاکوں اور ظالموں کی پشت پناہی اور وقالت سے بڑے اگریسیو طریقے اور ان میں سے ایک چرب زبان ہے جو مجھے غلط فیصلہ دینے کی طرف مائل کر لیتا ہے تو میں جو فیصلہ اس کو دیتا ہوں وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے جو اس نے لیا آج لوگ جھوٹا مقدمہ جیت لیتے ہیں ظالم مقدمے بڑے بڑے مہنگے وکیل لاکھوں کروڑوں میں بھاری وکیل کر کے جھوٹے مقدمے اور کیسز جیت لیتے ہیں اور پھر شادیانے کرتے ہیں گھی کے چراغ جلاتے ہیں مٹھائیاں بانٹے ہیں اور کس بات مٹھائی بانٹ رہے ہو حدیث نے بتا دیا یہ تو آگ کا ٹکڑا ہے جو تم لے رہے ہو یہ کچھ نہیں ہے صرف دین اور خدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اللہ نہیں ہوتی اب یہاں پر محفل کے اور آداب اور ایٹیکیٹ سکھائے جا رہے ہیں سرگوشی کانوں میں بات کرنا ویسپرنگ سے منع کیا جا رہے اور میں یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ کانوں میں بات کرنا اور سرگوشی کے حوالے سے حکم قرآن میں ایک جگہ نہیں تین دفعہ آیا ہے ایک جگہ یہاں پر آ رہے پھر ایک جگہ کہا جائے گا یہ کانہ پوسی تو شیطان کا کام ہے ایک جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جب تم دو لوگ سرگوشی کرتے ہو تو تیسرا اللہ ہوتا ہے دب تم چار کرتے ہو تو پانچ ہوا اللہ ہوتا ہے تو اس کی نفی اور ڈسلائک کی گئی ہے کانوں میں بات کرنا ناپسندیدہ کیوں ہے اور سرگوشی سے کیوں روکا جا رہا ہے ایک تو یہ محفل کے آداب اور ایٹیکیٹس کے خلاف ہے اور یہ بداخلاقی کا مظاہرہ ہے اور دوسری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ اس محفل میں موجود لوگوں کے درمیان تعلقات کے بگاڑ کا اور محبتوں میں دراد ڈالنے کا ذریعہ بنت ہے آپ سوچیں کہ محفل میں تین لوگ اگر ایک کمرے میں بیٹھے میں ہیں اور دو لوگ جائیں وہ آپ اس میں کان میں بات کرنے لگے تو تیسرے گا کہ یہ جو کان میں بات کر رہی ہیں یہ میری بات کر رہی ہے میرا مزاق میری تنقید یا میرے خلاف کوئی سازش یا پلوٹ کر رہی ہیں کیونکہ اگر میرے خلاف نہ ہوتا تو پھر تو اونچے زبان میں کرتی تو لہذا شیطان یہ وسوسہ ضرور ڈالے گا اس کرے بد اخلاقی کرے یا کوئی ایسا عمل کرے جس ان کے باہمی تعلقات کے اندر کسی قسم کا کوئی درار آ جائے بہرحال یہ میں آگے چلنے سے پہلے یہ بھی ضرور بتاتی چلو کہ بہت دفعہ آہستہ بولنا اور کان میں بولنے کی بجائے اونچہ کسی ایسی زبان میں بولا جائے جو باقی حاضرین کو نہیں سمجھ آتا تو بھی بلکل وہی بات کان میں بولنے کی ضرورت ہی نہیں کسی ایسی زبان میں بولا جو باقیوں کو سمجھ نہیں آتا بہنے جو پتھان ہیں بہنے ایسی پتھان میں بات کرتے ہیں باقیوں کو سمجھ نہیں آتی تو ان کو کان میں بات کرنی کی ضرورت ہی نہیں اور مقصد حل بھی ہو گیا ہم بس اگر ہم اپنے گھروں میں ملازماؤں کے سامنے ہم ماں بیٹی جو انگریزی میں ٹٹی پٹی کرتے ہیں تو اس ملازمہ کے اوپر کیا تاثر ہوتا ہے اس کو اس فیصد سمجھ شکل میں ان دونوں شکل میں سے نہیں کیا جائے گا البتہ سرگوشی کی اجازت کسی حالت میں دی جارہی ہے کہ اگر پوشیدہ طور پر صدقہ اور خیرات کی تلقین کے لئے لو ایسے کام وں کے لئے کوئی سرگوشیاں کرتا پھرتا ہے اگر پوشیدہ طور پر صدقہ خیرات کی مخالفت پر کمر بستا ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور پر چلے گا درحال کہ اس پر راہی راست واضح بھی ہو چکی ہے تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جتر وہ خود پھر گیا اور اسے جہانم میں جھونک دیں گے جو بدترین جائے قرار ہے تو گیا یہاں پر یا تو صدقہ خیرات کی ایک دوسرے کو تلقین کرنے اور گائیڈ کرنے کیلئے کان میں بات ہو سکتی ہے تاکہ اگر محفل میں وہ شخص موجود ہے تو اس کی عزت نفس ہرٹ نہ ہو وہ کان میں بات ہو سکتی ہے یا کوئی نیک بات کوئی تعاون و تقوی ان کے منع کردہ کاموں کی اجازت ایک سرگوشی جو میں بتایا قرآن میں ایک دفعہ نہیں تین دفعہ جس سے منع کیا گیا ہے سلح کروانے کیلئے سرگوشی کی اجازت ہے اور دوسرا جھوٹ جھوٹ جس سے فجتہ نبو جیسے بتوں سے اجتناب کا حکم ہے آپ نے قول زور کو کیا کہ کبیرہ گناہ کہ تو جھوٹ کی اجازت بھی دی جاری ہے سلح کرانے کیوں کیونکہ وصل خیر سلح بہترین چیز ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ذہن نشین کر لیجی آپ صحابہ اکرام کی محفل میں تشریف فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ بتاتو جو نماز اور روزے سے بہتر ہے صحابہ نے جھٹ سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہی بتائیے آپ نے فرمایا دو دو لڑے لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا کیونکہ یہ دین کو آباد کرنے کا کام ہے اور آپ نے پھر مزید ایڈ کیا آپ نے فرمایا دو لوگوں میں لڑائی یا جھگڑا ڈال دینا مون دینے والا کام ہے اور میں نہیں کہتا یہ بالوں کو مون دیتا ہے کوئی باہمی طور پر لڑائی اور جھگڑا ڈلوانا قطع رحمی کروانا آپس میں خفقی اور ناراض گی کے بیج بونا یہ تو منافقوں کی صفتی یہ تو فاسقوں کی صفتی اور یہ دین اور ایمان کو برباد کرنے کا ذریعہ ہے صلح کے لیے جھوٹ کی بھی اجازت ہے اور صلح کے یہ کہہ رہے اس آیت میں یہ کہا جا رہے کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا تو کیا مطلب ہے کیا اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے بد پرستی کرتا ہے یا اللہ کے ساتھ کسی شکل میں شریک کرتا تو وہ تو اس کی بخشش نہیں ہے نہیں یہ مطلب نہیں ہے مطلب یہ خوافوت ہو گیا اور اسی حالت میں اللہ کے حضور حاضر ہوا تو اللہ شاید باقی گناہ تو بخش دے گا لیکن اگر شرک کو ترک کیے بغیر کوئی مر گیا تو شرک کی اس حالت میں آنے والے کو قیامت کے دن نہیں بخش جائے گا کیونکہ شرک کیا ہے انہ شرک تیرے بندوں سے ایک مقررہ حصہ لے کے رہوں گا اب یہاں پر آیت نمبر وان ہنڈر ان ایٹین اور نائنٹین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور شیطان کے ابلیس کے درمیان جو مقالمہ ہوا تھا تخلیق آدم علیہ السلام کے موقع پر جب اس نے سجدے کا انکار کیا تھا تو اللہ نے کہا دیا تھا فخر جم نکل جا جن سے مظہوم مدھور اور اللہ نے کہا تج تیرے پیروکاروں کو جہنم میں ڈال دوں گا تو اس وقت مقالمہ ہوا تھا اور اس وقت یہ سارے مقالمے میں شیطان نے اللہ کو یہ بھی کہا تھا کہ اللہ جیسے اس انسان کی وجہ سے مجھے جنت میں سے نکال آگیا اب میں کیا کروں گا میں اس کے رستے پر بیٹھوں گا اور میں اس کو جنت کے رستے سے روکوں گا اور ایک جگہ آتا ہے اس نے کہا کہ میں خود بھی آؤں گا اپنے پیادے سوار لے کر آؤں گا میں ان کے مالوں میں وقتوں میں ان کی اولادوں میں ساجہ لگاؤں گا تو اس نے اپنے طریقے اپنے پورٹلز اپنے لائے عمل اپنے سب بتائی تھے تو انہی میں سے یہاں بتا رہے کہ میں اللہ کے بندوں پر حملہ کیسے کیسے کروں گا اگر آپ غور سے پڑھیں تو وہ کیا کہہ رہے لَا اتخذن البتہ میں ضرور پکڑوں گا اور آگے بھی اگر آپ سارے کے سارے شیطان کے وہ الفاظ اس کے مقالبیں کے دیکھیں تو لام اور شد والا نون ہے مطلب پتہ چل رہا ہے کہ ہر لفظ سے وہ پہلے کہہ رہا ہے کہ یہ کام میں البتہ ضرور کروں گا سب سے پہلے حصول تو یہ سمجھ میں آرہا ہے کہ وہ کتنا ڈیٹرمنٹ ہے وہ کتنا ڈیٹرمنٹ ہے وہ کتنی ویل پاور کے ساتھ کتنی پختگی کتنی سٹیڈ فاسٹنس کے ساتھ بات کر رہے وہ کتنا مستقل مزاد دشمن اور کتنا بڑا ظالم دشمن ہے لمحے فکر تو یہ ہے کہ ہم سوچیں کہ اتنے بڑے دشمن سے میں آپ اپنے اور اپنے اہل خانہ کو بچانے کے لئے چکنے بھی ہیں کے نہیں ہم اشیار بھی ہیں کے نہیں کہ ہمیں پتہ کہ اتنی دیٹرمنیشن والا ایک انمی جو ہے وہ لگاتار ہمارے اور ہماری اولادوں کو پکڑنے کے لئے اور برباد کرنے کے لئے بیٹھا تو کیا ہم اتنے کانشوس ہیں کیا ہم اتنے چکنے ہیں اور دوسرا سوال جو مجھے اور آپ کو لگاتا ہے کہ وہ تو اتنی دیٹرمنیشن سے لگائے کیا ہم بھی اتنی دیٹرمنیشن سے لگتے کیا ہم نے کبھی صبح اٹھ کہ انشاء اللہ آج میں اپنے اور اپنے بچوں کو ضروری شیطان سے بچا کے نہ ہم اتنے دیٹرمند ہیں نہ ہم اتنے الیٹ اور اتنے فکر مند ہیں نہ ہم اتنے کانشوس اور اتنے حساس اور سینزیٹیو ہیں اور وہ اتنی دیٹرمنیشن اور ویل پارٹ سے لگا ہے پھر اس نے اپنے طریقے بتائے اس نے کیا کہا اس نے کہا اللہ بندے تو یہ تیرے ہیں تو خالق ہے تو مالک ہے تو رب ہے پالتا پوستا کھلاتا پلاتا رزق رازق تو دیتا ہے سب کچھ تیرے سے لیتے ہیں سب کچھ تیرے سے پاتے ہیں لیکن بندے کس کے بن جائیں گے بندے میرے بن جائیں اب مجھے بتائیں اہمہ کون بناتا اللہ کھلاتا اللہ پالتا پوستا اللہ اور بندگی شیطان کی کریں اللہ ہمیں اس ہماکت کو محسوس کرنے اور اس کو خصاصیت سے چھوڑنے کی توفیق اتاب فرمائے اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ لے کے رہوں گا پھر آگے سے اس نے کہا کہ میں کیسے کروں گا میں انہیں بہکا دوں گا ان کو کنفیوز کر دوں گا ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی وہ بہک سے جائیں گے قرآن پڑھیں گے پتہ نہیں یہ ان کی انٹرپروٹیشن ہے پتہ نہیں آج کے دور کے لئے پتہ نہیں اس کو بدلنے کی ضرورت تو نہیں بس وہ بہک جائیں گے کچھ ڈاؤٹفل سے ہو جائیں گے میں انہیں بہکا دوں گا دوسرا لائے عمل کیا کروں گا میں انہیں آرزویں ان کو تمنایں دوں گا تیمٹ کروں گا وہ جو حب شہاوات تھی جو دنیا کی اٹریکٹیو چیز تھی انہیں تیمٹ دوں گا بے ہیائی کا لباس پہنانے کی تیمٹ کروں گا تم اس میں بڑی سمارٹ لگو گی ریفائنڈ پولش لگو گی تمہاری بڑی ترقی ہو جائے گی میں سود لینے کیلئے ان کو تیمٹ کروں گا تمہاری ایک کی چار فیکٹری بن جائیں گی تمہارے بزنس میں بڑھوتی ہو جائے گی میں مختلف دنیاوی ترقی حکومت عودے اقدار نامبری شورت ترقی کی ٹیمٹیشن ڈال کے مال کے کمانے اور بڑھوتی کی ٹیمٹیشن ڈال کے میں انہیں آرزویں اور تمنائیں دلاؤں گا میں انہیں الجھائی دوں گا میں ان کو کنفیوز کر دوں گا میں ان کو ڈبل شبہ میں پڑھے مالا کے حدیث نے کیا بتا دیا جو مشتبے چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنا دین بچا لیا میں انہیں الجھا دوں گا کنفیوز کر دوں گا اور پھر جو سب سے کمزور ایمان کے لوگ ہیں وہ کیا کہہ رہے وہ کہہ رہے امیسج جیسے ان کے اوپر ڈکٹیٹر بن کے ان کا کوئی بارش کے بدھ بنائے ہوئے تھے اور انہوں نے نا جو ان کی حاجت اور جو غرض ہوتی تھی جس کو جو مسیبت ہوتی تھی جس بدھ سے ان کو کام ہوتا تھا پھر اس بدھ کے لیے وہ منتیں مراد نظریں نیازیں چڑھاوے تو چڑھاتے تھے لیکن ساعتی اس بدھ کو نا بہت ہی خوش کرنے کے لیے وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے کچھ جانور جو ہے نا ان بدھوں کے نام پر پن کر کے آزاد کر دیتے تھے اور پھر ان کے کان چیر دیتے تھے از اینڈیکیشن کہ یہ فلان بدھ کے آستان پر آزاد کیا وہ جانور ہے اور ان کان چیرے وے جانوروں کو نہ وہ ان کا دودھ دوتے تھے نہ سواری کرتے تھے نہ سامان لاتے تھے نہ بار برداری کرتے تھے نہ ان کی اون لیتے تھے اور ربل کے کھل نہ ان کو کھیتوں میں اور ہر جگہ سڑکوں گلیوں میں دندنانے کے لیے چھوڑ دیتے تھے تو یہ شیطان کہتا ہے میں ان سے کہوں گا کہ وہ اپنے بتوں کے نام پر ایسا شرک کریں گے لیکن میں آپ کو یہ بات بہت دفعہ بتاتی ہوں کہ یہ چیزیں صرف مکہ میں نہیں تھیں یہاں پہ بھی بڑے مکہ والے موجود ہیں اور یہاں پہ بھی وہ مکہ کے انداز موجود ہیں اگر آپ چلے جائیں تو وہ کان کٹی بکریاں بھی موجود ہیں اور وہ منگو پیر کے جو مگرم اچھے وہ بھی موجود ہیں اور سب کچھ اس قسم کا یہاں پہ بھی موجود ہے تو اس نے کہا کہ میں حکم دوں گا جانوروں کے کان پھاڑیں گے اور کیا کروں گا میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے اللہ خالق احسن الخالقین کی ساخت میں رد و بدل کریں گے اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے اور واقعی شیطان کی حکم سے انسان تخلیق میں تبدیلی کرتا ہے اور کرتا چلا جا رہا ہے جس حیت میں جس ساخت میں جس شیپ میں جس سٹرکچر میں جس قیفیت میں اللہ سبحانہ تعالی نے بنائی ایک چیز اس کو تبدیلی کر دینا یہ شیطان کے حکم پہ ہو رہا ہے مثلا آپ دیکھیں وہ جو کل میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار لوگ ہیں جن پر اللہ صبح بھی غزبناک ہوتے ہیں اور شام کو بھی غزبناک ہوتے ہیں انہیں سے پہلے دو کون سے تھے وہ عورتیں جو مردوں کی طرح رہتی ہیں اور وہ مرد جو عورتوں کی طرح رہتے ہیں ہلیے، حالتیں، رویے، انداز، لبو لہجے، ڈریسز وہ سب کچھ عورتیں مردوں کی طرح یا مرد عورتوں کی طرح اپناتے ہیں وہ اللہ کے مبغوظ لوگ ہیں اور وہ کیا ہے وہ ساخت بدلی جاری بس اگر ہم وہ دیکھیں وہ امریکہ میں جو مایکل جیکسن نے اپنا ہلیہ بنایا وہ ہارمونز لگا لگا کے ایک عورتوں کا سا ہلیہ زاہری جسم، لباس اور وہ سارا کا باڈی سٹرکچر اور چھوڑ دیجئے وہ ساتھ سمندر پار وہاں کہاں دیکھتے ہیں آج اگر آپ اپنے ٹی وی چینلز کے اوپر دیکھیں تو آپ واضح طور پر یہ جانتے ہیں کہ کتنے کچھ پروگرامز ہیں جن کے اینکر پرسنز، میل اینکر پرسنز جو ہیں وہ پورے کا پورا ساڑی وہ عورتوں کے لباس اور میک کپ اور کوسٹیوم اور کھلیا کر کے پورے کا پورا خواتین کا انداز اختیار کرتے یہ تو شیطان کا حکم مان کے یہ کام اللہ کی صاف کی تبدیلی کا کرتے ہیں عورتوں کے حلیہ اپنا لیتے ہیں ان کی اکل پر تو پردہ پڑ گیا میں تو کئی دفعہ اس بات میں اس کو کہتی ہوں کہ مجھے بتائیں باقی کے پورے معاشرے کے لوگوں کی بھی اکل پر پردہ پڑ جاتے ہیں کہ یہ پروگرام جو اس قسم کے حرکت کے ساتھ کیا جاتا ہے اس پروگرام کو اگر اس کی لائکس دیکھی جائے اور اس کی پسند دیکھی جائے تو وہ ٹاپ آف دی لائن ہٹ پروگرامز کے اندر ہوتا ہے باقیوں کے بھی اکل پر پردہ پڑ گیا اور یہ مارے معاشرے میں چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور ان کی کوئی نفی بھی نہیں کر رہا یہ تو شیطان کا حقب ہے ساخت کو بدل دینا ہلیے اور حالت کو بدل دینا اور پھر جو آج آپ دیکھیں کاؤزمیٹالوجیز اور یہ ساری کاؤزمیٹک سرجریز یہ رائنو پلاسٹیز ہیں یہ ری جووینیشنز ہیں جس میں لاکھوں کروڑا پانی بہا دیا جاتا ہے پیسہ پانی کی طرح بہا دیا جاتا ہے یہ سب کیا ہے اپنے آپ کو جوان سے جوان کرنا اپنے رنکلز کو ڈسپیر کرنا ایک ماں باپ بڑے مالدار ہیں بیٹی کی ناک کی شکل پسند نہیں ہے شاید اس کا رشتہ اچھا نہیں ہوگا باہر لے جاتے ہیں سوچزر لینڈ لے جاتے ہیں کروڑوں روپیہ جو ہے وہ بہا دیتے ہیں رائنو پلاسٹی کر کے آتے ہیں کہ شاید کسی اچھے گھر میں چلی جائے گی خدا کے لیے کچھ تو ہوش کے نہ خون لے یہی مال جو بہایا تھا پانی کی طرح کسی غریب گھر کو دے دیا ہوتا کسی مفلس بستی کو دے دیا ہوتا کسی کا کاروبار شروع کرتی ہوتا کسی غریب کی بچی کی شادی کرواتی ہوتی کی جاری ہیں تو وہ منع نہیں ہے لیکن محض جوان سے جوان ہونے کے لیے خوبصورت سے خوبصورت بننے کے لیے ارے عمر تو کہیں چھپتی نہیں ہے عمر کہاں چھپتی ہے وہ سینگ کٹا کے بچڑوں میں شامل ہونے سے عمر چھپتی ہے ایک خاتون جب فون پہ پہلا ہیلو کہتی ہے تو اس کی عمر پتہ چل جاتی ہے کہ وہ عمر سولہ ہیں یا چھبیس ہیں یا چھتیس ہیں یا ففٹی سکس ہیں کونسی عمر چھپاتے پھرتے تو یہ وہ کاؤزمیٹالوجیز اللہ کی ساحت کو تبدیل کرنے کا طریقہ یہ مال کا ریاہ بھی ہے اسراف بھی ہے اور فالتوزیاہ اور تبزیر بھی ہے اور اللہ کی ساحت کو تبدیل کرنے کا طریقہ بھی ہے اور پھر اللہ کی ساحت کو تبدیل کرنے کے حوالے سے میں ضروری یہ جو آئی بروز کے حوالے سے بات کیونکہ ایصل بات ہے کہ شریعت کے پھر سارے ہی احکامات پہنچانا صاحبِ علم کا مقصد ہے اگر ہم دیکھیں تو آئی بروز کو جو یہ پلاکنگ وغیرہ کی جاتی ہے اور آئی بروز کی شیپ چینج کی جاتی ہے یہ ہر دور میں حسن کا ایک پیمانہ اور تقاضہ رہا ہے اور یہ خوتا رہا ہے اور اللہ کی ساخت میں تبدیلی کے حوالے سے خدیث اگر میں آپ کو سنا دوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے صحیح خدیث بخاری کی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار کام کرنے والی عورتوں پر لانت کی ہے اور لانت آپ کو پتا ہے کبیرہ گناہ ہے لانت اللہ کی رحمت سے محرومی ہے اور اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا یہ چار کام کون سے ہیں حدیث مبارکہ میں وہ عورتیں جو اپنے داتوں کو گھستی یا گھسواتی ہیں پچھے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ داتوں کو رگر دیا جاتا تھا کہ ان کے درمیان گیپ ہو جائے اور اس کو بیوٹی کی علامت کہا جاتا تھا پھر وہ عورتیں جو گودتی یا گدواتی ہیں وہ سکن کو اکھاڑا جاتا ہے سوئیوں کے ساتھ کریدہ جاتا ہے ایک خاص پاتن میں پھر اس کے اندر رنگ بھر دیا جاتا ہے پھول بوٹے نقش نگار سکن پر بنا دیا جاتا ہے مومن نیلے رنگ کا یہ بھرا جاتا ہے اور وہ کبھی چیرے پر ہوتا ہے کبھی گالوں پر ہوتا ہے کبھی تھوڑی پر ہوتا ہے کبھی کمر پر ہوتا ہے کبھی بازو پر ہوتا ہے کبھی ناف کے نیچے پیٹ کے اوپر کمر کے اوپر ہوتا ہے پھر صرف یہ بنائے تھوڑے جاتے ہیں پھر وہ جسم کا حصہ دکھایا بھی جاتا ہے اوریانی بھی ہے فہاشی بھی ہے نیم لباسی بھی ہے اور ساتھ ساتھ اللہ کی ساخت کی تبدیلی بھی ہے اور یہ وہ ٹیٹوئنگ ہے جو آج ہمارے گلی کچوں میں ٹیٹو کلبز کی شکل میں رائج ہو چکے ہیں لڑکیاں لڑکے جوان کمارے یہ اللہ کی ساخت کی تبدیلی اور پھر یہ کتنی بیماریاں لاتا ہے یہ سکن کے کینسرز لاتا ہے انفیکشنز لاتا ہے ہپٹائٹسز لاتا ہے اللہ کی نافرمانی ہوگی اور اللہ کی تخلیق کی تبدیلی ہوگی اثرات تو مرتب ہوں گے اللہ کا غضب اور عذاب تو آئے گا دانتوں کو گھستی یا گھسواتی ہیں گوتی یا گدواتی ہیں تیسرا بالوں میں بال ملاتی ہیں چوٹلا لگاتی ہیں ہر فارم کے بالوں کے ایکسٹینشنز ہر فارم کی بالوں کی ایکسٹینشنز آرٹیفیشل ایکسٹینشنز جو بالوں کی طرح کی ایمپریشن دیتی ہیں وہ اس میں شامل ہیں اور وہ ملون عمل ہے آپ صلوہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک خاتون حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی تھی کہ میری بیٹی کو بخار آیا اور اس کے سر کے بال گر گئے ہیں اس کا نکاح ہو چکے اور اس کا شہر رخصتی طلب کر رہے ہیں کیا میں اس کے بالوں میں بال ملا دوں یہ خدیث سنا کے منع کر دیا گیا تھا آل فارم آف ہیئر ایکسٹینشنز کسی بھی شکل کے ہیں وہ اس حیات کی روح سے ملون عمل اور کبیرہ گناہ ہے ہاں جو پراندہ وغیرہ ڈالا جاتے ہیں وہ تو بال لگتے ہی نہیں ہیں وہ پرمیسبل ہے اور پھر چوتھا عمل جو اس حدیث میں ہے والمتنمسات نمازت ایک لوہے کا آلہ تھا جیسے ٹویزر وغیرہ ہوتا ہے اور اس نماز کے آلے سے آئیبروز سے بھموں سے بال نوچے اور پلک کیے جاتے تھے یہ ہر دور میں وہ جو ہے نا وہ کمان کی طرح کی بھمیں بنائی جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری چیز جس پر لانت کی بھموں سے یا آئیبروز سے بال نوچنے یا نوچواننے والیاں یہ بھی اللہ کی ساخت کو تبدیل کرنے کا رویہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے اللہ خالق ہے خلاق ہے احسن الخالقین ہے اور وہ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں بہترین ساخت میں بنایا اور پھر بہترین ساخت میں بنانے کے بعد وہ المصور بہترین مصور آف دی ورلڈ آف دی یونیورس وہ کہتا ہے کہ میں نے سورنا کو میں نے تمہاری صورتیں نک سک نوک پلک سے درست کر کے بنائیں وہ خالق کی یہ بہترین تخلیق ہے مصور کی یہ بہترین تصویر اس کا چہرہ ہے اور پھر ایک خاتون اٹھتی ہے وہ ایک خاتون اٹھتی ہے اور وہ کسی پالر میں جاتی ہے اور وہ پالر والی کو کہہ دیتی ہے کہ شاید یہ المصور نے جو میری آئی بروز کی تصویر بنائی ہے یہ شاید اتنی اچھی نہیں ہے تو اس کی ذرا نوک پلک درست کر کے مجھے ایسی بنا دے کہ میں اپنے شوہر کو یا اپنی برادری یا اپنی سہیلیوں کو پہلے سے زیادہ خوبصورت لگو تو یہ کیا ہے یہ احسن الخالقین کی تخلیق میں یا المصور کی تصویر میں تبدیلی کا معاملہ نہیں ہے یہ المصور جسے کہہ رہا ہے کہ میں نے بہترین بنائی اور نوک پلک درست کر کے بنائی اس کو بدلنے کی جسارت تو ہے یہ ملون عمل ہے یہ ملون عمل ہے حدیث اور قرآن کے حوالے سے یہ ملون عمل اور یہ قبیرہ کنائے اور بھووں کے بال چاہے اوپر سے ہیں چاہے نیچے سے ہیں درمیان سے ہیں یہ سب بھویں ہیں اور ان کو نوچنے پر یہ لانت ہے آج ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ تصور نکالتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ شاید بھووں کے درمیان کے جو بالیں between the eyebrows ان کو پلک دیا سکتا ہے اور وہ حدیث کوٹ کرتے ہیں سوالے سے کہ لانت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی ہے ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں اس کی وضاحت میں آپ کو کر دوں کہ اول تو وہ جس خاتون کے eyebrows کے درمیان بال ہیں وہ اس کے خود ساختہ نہیں ہیں اس نے خود نہیں اگائے ہوئے وہ خود اختیار نہیں کر رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے اس کی شبیہ ویسی بنائی گئی ہے تو گویا وہ خود اپنی مرضی سے اختیار نہیں کر رہی ہے لانت تو ان عورتوں پر دھینا جو اپنے ہلی اپنے لباس کو مردانہ انداز میں کرتے ہیں یہ عورت کا خود ساختہ یا اختیار کیوی حالت نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ خاتون کا چہرہ چاہے اس کی eyebrows کے درمیان کتنے ہی بال کیوں نہ ہو وہ رہتا عورت ہی کا چہرہ ہے ہمارے پچھلے زمانے میں جب ہماری نانیاں ہماری دادیاں یا ایون ہماری مائیں جو اپنے eyebrows کی حالت نہیں بدلتی تھی اور درمیان سے بال نہیں اتارا کرتی تھی تو وہ نانی نانی ہی لگتی تھی وہ نانا نہیں لگتی تھی وہ دادی دادی ہی رہتی تھی وہ دادا نہیں بن جاتی تھی تو لہٰذا یہ عورتوں کے ساتھ مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کی حدیث جو ہے وہ ہرگز وہ جواز نہیں ہے لیکن ہاں باقی چہرے سے البتہ بالوں اور روحوں کو نکالنے کا تصور ہے حیات طیبہ میں ایک خاتون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی اور اس نے اپنی بیٹی کا تذکرہ کیا تھا کہ اس کے گالوں پر اس کے رخصار پر کچھ بال ہیں کیا میں اس کو نکال تھا اس کا کیا میں اس کو صاف کر لوں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حیات طیبہ میں جواب دیا تھا کہ ہاں اگر تو چاہے لیکن عذیت کو حد تل امکان گھٹا لیں تو جہاں پہ پرمیسبل ہے وہاں پہ اجازت موجود ہے وہاں اجازت دی جا سکتی ہے لیکن جہاں سے ممانعت ہے اللہ ہمیں اس کی قباحت کو اور اس کی قبیرہ ہونے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اس شیطان کو جسے اللہ کی بجائے اپنا ولی بنا لیا وہ سری نقصان میں پڑ گیا وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے امیدیں دلاتا ہے مگر شیطان کے سارے وعدے بجوز فریب کے اور کچھ نہیں ان لوگوں کا ٹکانہ جہنم ہے جس سے خلاصی کی کوئی صورت نہیں پائیں گے رہے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں نیک عمل کریں تو انہیں ہم باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور اللہ سے بڑھ کے کون اپنی بات میں سچا ہوگا انجام کار نہ تمہاری عرضوں پر موقف ہے نہ اہل کتاب کی عرضوں پر جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لئے کوئی حامی و مددگار نہیں پائے گا جو نیک عمل کرے گا خام مرد ہو یا عورت بشرتے کہ وہ مومن بھی ہو تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرا برابر حق تلفی نہیں ہونے پائے گی اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اللہ ہمیں ایسا مسلم و مومن بنا دے اور اپنا رویہ نیک رکھا یا قصو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی اس ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے اور اللہ ہر چیز پر اہاتہ کیے ہوئے لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتوہ پوچھتے ہیں کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتوہ دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ احکامات بھی یاد دلا دیتا ہے جو پہلے سے تمہیں اس کتاب میں سنائے گئے ہیں یعنی وہ احکامات جو ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں ہم پیچھے پر چکے تھے نا کہ یتیم بچیوں کے ساتھ ظلم سے باز آنے کے لیے جن کے حق تم ادا نہیں کرتے ہو جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو یا لالش کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لیتے ہو وہ احکامات جو ان بچوں کے بارے میں ہیں جو بیچارے کوئی زور ہی نہیں رکھتے اللہ تمہیں خدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو اور جو بھلائی تم کماؤ گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہیں رہ جائے جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بد سلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مزائکہ نہیں اگر میاں بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپ پس میں سلحہ کر لیں کیوں؟ سلحہ کیوں کر لیں؟ وہ سلح خیر آج ہی پہلے ہم نے سلحہ کی فضیلت حدیث کے حوالے سے پڑی اور یہاں پہ ازواجی زندگی میں بھی سلحہ کی طرف مائل کیا جا رہے ہیں ایک سپیشل کنڈیشن اور سیچویشن سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر ایک بیوی یا ایک خاتون کو اپنے شوہر سے بد سلوکی بد اخلاقی بے رخی کا اندیشہ ہو کہ وہ بد سلوکی اور بد اخلاقی بد کلامی ویرہ کرتا ہے اور اصل بات ہے کہ اس کے کچھ حقوق نہیں دیتا وہ شوہر اپنے کچھ فرائض یعنی اس بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا تو وہ بیوی کیا کرے کیا وہ لڑے جھگڑے تانے تشنے شکوا شکایت چھینہ جھپٹی میں نے آپ کو شروع میں سورہ نسا میں بتایا تھا کہ مسلمان گھرانا کوئی لڑائی کا میدان اور کوئی کشتی کا اکھاڑا نہیں ہے جہاں پہ حقوق و فرائض کی جنگ ہے اور وہی شریعت یہاں پہ سمجھا رہی ہے کہ اگر بیوی کے کچھ حقوق شوہر نہیں دے رہا تو وہ کیا کرے ماف کر دے درگزر کر دے اگنور کر دے اوور لک کر دے کمپرومائز کر لے ریکنسائل کر لے گیون کر لے اکومیڈیٹ کر لے لڑائی اور جھگڑا اس لیے نہ کرے کہ اگر چینہ جھپٹی کے چکر میں رہی فتنہ فساد بڑھ گیا لڑائی جھگڑا اطول پکڑ گیا تو کہیں ایسے نہ ہو کہ خب کی اور ناراض کی میں جب وہ آکے طلاق دے گی دے دے گا تو پھر دو حق لیتے لیتے کہیں سارے حقوق سے محروم نہ ہو جائے اس کے سر سے چھت اڑ جائے گی اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین محروم ہو جائے گی وہ اور اس کے بچے تو گھر کو ٹوٹنے سے بچانے اور سارے حقوق سے محروم ہو کر رہ جانے سے بچانے کے لیے اللہ نے کہا کچھ ریکنسائل کر کے کچھ اکومنڈیٹ کر لو لیکن اگر تم احسان سے پیشا اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین تمہارے لیے اس طرز عمل سے اللہ بے خبر نہ ہوگا بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل کرنا تمہارے بس میں ہی نہیں ہے تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے یہ اصل میں اس حوالے سے تھا کہ پیچھے جب ہمیں سورہ نساء کہ بلکل شروع میں پڑھا تو اللہ نے فرمایا دو دو تین تین چار چار سے نکاح کر لو یہ تعدد ازواج کی لچک اور چھوٹ اللہ نے دی تھی اور اس کو سختی سے مشروط کیا تھا کیا اللہ تعدلو فواحدہ تن کہ اگر تم پھر ان کے درمیان عدل نہیں کروگے تو پھر تمہیں اجازت اور لچک سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے بس پھر تمہارے لئے ایک ہی زوج آئے اور وہاں پر عدل کی بات کی گئی تھی یہ عدل کونسا تھا دنیاوی معاملات میں اب جب یہ حکم آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ اگر ایک شخص ایک سے زائد بیویوں سے عزمائی کیا اور اس نے عدل نہ کیا تو قیامت کے دن تو وہ آدھے دھڑ سے اٹھایا جائے قیامت کی فکر تو ان کی اولین فکر تھی اب جب صحابہ نے یہ سنا تو وہ بہت ہی پریشان ہوئے اور پھر ان کو اپنے دل کے معاملات میں جو کبھی کبھی نائنصافی ہوتی تھی اس پر پریشانی ہونے لگی تو اللہ سبحانہ تعالی نے اس کے حوالے سے صحابہ کو تسلی دی کہ بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل کرنا تمہارے بس میں ہی نہیں ہے تم چاہو بھی تو قادر نہیں ہو سکتے یعنی کیا ہے دنیاوی معاملات میں تو مکمل عدر ہے نان نفقہ اخراجات باری ٹائم توجہ سوشل سٹیٹس ان ساری چیزوں میں تو میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا توٹل مساوی اور برابری اور عدل ہوگا لیکن دل کے معاملات پر عدل نہیں ہو سکتا اور یہ ایک فطری سی بات ہے آپ دیکھیں نا کہ ایک بیوی جو ہے بڑی اچھے اخلاق والی اور مشکور ہو کے رہنے والی اور دوسری بد اخلاق اور انتہائی نہ شکری اب ایک ہی قسم کے جوڑے دونوں کے لیے لے کر آتا ہے ایک ہی رنگ ایک ہی میٹیریل ایک ہی قیمت فابرک اب جو پہلی اس کو دیتی ہے تو وہ مشکور ہو ہو کے جاتی ہے اکنالیج کرتی ہے آپ میرے لیے لائیں آپ نے میرا سوچ ہے بڑا ہی اکنالیج کرتی ہے اور شکر گزار ہو کے رہتی ہے اور دوسری اٹھا کے پھینگتی ہے یہ کوئی کپڑا ہے یہ کوئی پہننے کی چیز ہے یہ میرے لائک ہے مطلب اب دیکھیں زمین آسمان میں فرق ہے شوہر کا میلان اور رجحان کس کی طرف ہوگا عویسی بات ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ دل کی حالت میں تم عدل نہیں کر سکتے باقی دنیاوی معاملات میں مکمل عدل کرنا اور ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ ایک بیوی کی طرف ایسے نہ جھک جانا یعنی اگر دلی رجحان بھی ایک کی طرف زیادہ ہوا اور تم دل پہ کابو نہ بھی کر سکے تو بھی کیا کرنا اس کی طرف ایسے نہ جھک جانا کہ دوسری کو بلکل ہی لٹکتا ہوا چھوڑ دو اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو گے اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ چشم پوشی کرنے والا رحم کرنے والا ہے لیکن زوجین اگر ایک دوسرے سے الگی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی موتاجی سے بے نیاز کر دے گا اصل میں اس حوالے سے کہا جا رہے کہ اگر ہم پیچھے دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گھر کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ساری طریقے اور لائے عمل بتائیں وصل ہو خیر تک بتا دیا لیکن اس کے باوجود کئی دفعہ طلاق اور الگ ہو جانا جو ہے وہ ان اوائیڈبل بھی ہو جاتا ہے اور بہتر بھی ہوتا ہے اگر ان کو باندے رکھیں گے اور جوڑے رکھیں گے تو شاید جھگڑا فساد اتنا بڑھ جائے گا جو بسہ اوقات ہم کس سے سنتے ہیں وہ صرف اس ڈر سے علیدہ نہیں ہو رہے تھے کہ معاشرہ کیا کہے گا ہمیں کے والے کیا کہیں گے یا گھر کے پریشرز ایسے ہوتے ہیں یا اپنے بچوں کا فکر یا اپنی اکنومک کمیٹمنٹس کی ٹینشن ہوتی ہے اور بس وہ بندے چلتے رہتے ہیں اور پھر ایسے کیسز میں بس اوقات ایسے ایسے حالات ہوتے ہیں کہ شہر جو ہے وہ اس کو چنیاں مار کے مار دیتا ہے یا بیوی اس کو پوائزن کر کے مار دیتی ہے پھر ایسے نتائج مرتب ہو بھی جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمارے کہ اگر نبھا ہو ہی نہیں رہا انڈسٹینڈنگ بن ہی نہیں رہی اور یہ انڈسپینسبل ہو گیا ہے تو پھر پریشان نہ ہو اللہ تمہیں ایک دوسرے کی مہتاجی سے غنی کر دے گا بے نیاز کر دے گا پہلے بھی تو دینے والا اللہ ہی تھا جو اس کے وسیلے سے دے رہا تھا وہ بعد میں کسی اور کے ذریعے اور وسیلے سے دے دے گا اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے وہ دانہ اور بینہ ہے آسمان اور زمین میں جو کچھ ایسا بلہ کا ہے تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی اور تمہیں بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے وے کام کرو لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو امین اور آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور وہ بے نیاز اور ہر تعریف کا مستحق ہے ہاں اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمان میں اور زمین میں ہیں اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے جو شخص میں ہے سواب دنیا کا تعلیم ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس سواب دنیا بھی ہے اور سواب آخرت بھی وہ سمی اور بصیر ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخیراتی حسنا وقنازاب النار اے لوگو جو ایمان لائے ہو کیا کرو کون قوامینا بالقستی اے لوگو جو ایمان لائے ہو خدا واسطے کے گواہ اگرچہ انصاف کے علمبردار اور اس کے گواہ بنو اگرچہ انصاف میں تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی ذات میں خود تمہاری اپنی ذات تمہارے والدین تمہارے رشتہ داروں پر کیوں نہ پڑتی ہو فریق ماملہ خواہ مالدار ہو یا غریب اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ یعنی کسی مالدار کے پریشر میں نہ آ جانا اور کسی غریب کے اوپر اپنی خواہشات نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو اگر تم نے لگی لپٹی گول مول بات کہی نہ یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو اس نے نازل کی ہے اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل کر چکا ہے جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور آخرت سے کفر کیا وہ گھمرائی میں بھٹا کر بہت دور نکل گیا اللہم اختنصرات المستقیم رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا پھر ایمان لائے پھر کفر کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے ہی جلے گئے تو اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا اور ان کو راہ راست نہیں دکھائے گا اللہم اختنصرات المستقیم جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں انہیں خوشکبری سنا دو کہ ان کے لئے دردناک سزا ہے کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس چاہتے ہیں حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے آیت نمبر 149 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بڑا ہائلائٹڈ لا اور ڈونٹ کہہ رہا ہے اللہ فرما رہا ہے اللہ اس کتاب میں تمہیں پہلے ہی حکم دے چکا ہے گویا یہ آیت جس میں اس آیت میں جو حکم مل رہا ہے اس سے پہلے اس سے ملتا جلتا حکم قرآن میں نازل ہو چکا ہے ہاں سورہ انام مکی صورت میں یہی حکم پہلے نازل ہوا اور پھر سورہ نسا کی مدنی صورت میں نازل ہوا ترتیب کے اطباع سے یہ حکم پہلے آ رہا ہے اور وہ بعد میں آ رہا ہے لیکن سورہ انام کا حکم نزولی اطباع سے پہلا اور یہ نزولی اعتبار سے بات کا حکم ہے کیا حکم ہے کسی خاص قسم کی محفل میں نہ بیٹھنے کا حکم اللہ کہہ رہا ہے کہ جہاں تم سنو جہاں تم سنو کہ لوگ اللہ کی آیات کے خلاف بکواس کر رہے ہیں کفر بکا جا رہا ہے ان کا مزاق اڑایا جا رہا ہے وہاں نہ بیٹھو کب تک جب تک لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں اور کیوں نہ بیٹھو کیونکہ اگر تم ایسا کرتے ہو یعنی ایسی محفل میں بیٹھتے ہو تو پھر تو تم انہی کی تھالی کے چٹے بٹے ہو تم انہی میں سے ہو انجام کیا ہوگا یقین جانو اللہ منافقوں کو اور کافروں کو جخنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے خاص قسم کی محفلوں میں نہ بیٹھنے کا حکم وہ محفلیں جہاں اللہ کے احقامات کا مزاق اڑایا جا رہا ہے وہاں کا لا فلا تقعدو ویسا الہ ہے جیسے شراب چوری جوے زنا قتل کا لائے کہ ان محفلوں میں نہ بیٹھو اور اللہ نے بتا دیا اگر تم بیٹھو گے تو تم پارٹین پارسل ہو انہی میں سے ہو اور پھر ان کو بھی اور بیٹھنے والوں کو اللہ نے جہنم میں ڈالے جانے کی وعید یہ کونسی محفلیں ہیں جہاں پر نہ بیٹھنے کا حکم ہے وہ محفلیں جہاں پر اللہ کی آیات کا مزاق اڑایا جا رہا ہے اور ان کا انکار کیا جا رہا ہے ان کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں یہ مزاق اڑانا قولی طور پر بھی ہو سکتا ہے اور عملی طور پر بھی ہو سکتا ہے بہت سی محفلیں جہاں قرآن اور خدیث کی تعلیمات کی کرٹسزم نکتہ چینی تنقید استہزان ریفیوزل کیا جا رہا ہوتا ہے اور کھل لم کھلا وہ الیٹش تیڑے دماغ کے لوگ کھل لم کھلا پردے کے اقامات سود کی اقامات شراب کی اقامات کا ریفیوزل بھی کرتے ہیں مزاق بھی اڑاتے ہیں تنقید بھی کرتے ہیں اللہ مومنوں کو کہہ رہا ہے تمہارا ایمان کہیں وہ کہتے ہیں نا کہ المرو علا دینی خلیلی ہی ایسوں کو اپنا دوست بناو گے تو کہیں تم ان کے دین پر ہی نہ چلے جانا تم ان کی باتوں سے کہیں مرو بھی نہ ہو جاؤ ان کی روہ میں آکے کہیں تم بھی نہ بیجاؤ اور شیطان کا لکمہ تر بھی نہ بن جاؤ تو جہاں پہ لوگ عملی قولی طور پر مزاق اڑا رہے ہیں نا تم وہاں پہ نہ بیٹھو اور دوسرا مزاق عملی طریقے سے پریکٹیکلی مزاق اڑایا جا سکتا ہے مثلا وہ ساری محفل ہیں جن کو برپا کرنے والے ارینج کرنے والے اپنے بیہیوئر اور اپنے ایٹیچیوڈ سے یہ شو کر رہے ہوتے ہیں as if they are just not bothered they are just not bothered کہ قرآن اور خدیث کیا کہتا ہے نیکی کیا ہے گناہ کیا ہے حرام حلال کیا ہے اور وہ محفل برپا کر رہے ہوتے ہیں as if ان کو پروائی نہیں ہے یہ عملی مزاق ہے قرآن کی آیات کا یہ کانسرٹس یہ فیشن شوز یہ سب کیا ہے بے خیائی فہاشی اوریانی اپنے پورے اروج پر موسیقی ناچ گانا مخلوط محفلیں پورے اروج پر اللہ کی ساری نافرمانیاں اللہ کی ساری حرامکاریاں اللہ کے سارے کبیرہ منع کردہ گناہ اور وہ محفل والے انجوئے کر رہے ہیں اور اس کو محزوز ہو رہے ہیں یہ اللہ کی آیات کا مزاق نہیں ہے کھلم کھلا تو اور کیا ہے اور پھر آج کی شادیاں آج کے بیعہ میندیاں مائیوں ڈھولکیاں برائیڈل شاورز اس میں کیا ہے بے ہیائی کے لباس ہیں فہاشی اوریانی کے جوڑے ہیں وہ خوبصورتی دکھاتی بھی تتلیاں ہیں اور پھر وہ ناچ گانے کی محفل ہیں وہ ڈانس فلورز ہیں وہ ڈسکو لائٹس ہیں اور وہ فلک شگاف موسیقی کے نعرے اور مخلوط محفلیں جوان کماری بچیاں اپنے بھائیوں اپنے شوہروں کے ساتھ ہی نہیں ان کے دوستوں ان کے قزنوں کے ساتھ بھی ناشتی ہیں قندوں سے قندہ تھرکتے ہوئے جسم اور وہی پر ان کی تحجد گزار نانیاں دادیاں نانا دادا سارا خاندان ہی نہیں وہاں پہ بٹلر اور بیرے اور ویٹر اور کوک اور ڈرائیور سب دیکھ رہے یہ کیا ہے یہ محفلیں کھلن کھلن اللہ کا مزاد نہیں ہے تو اور کیا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ہم قرآن پڑھنے والوں کو سورہ نسا میں بھی اور پھر آگے ایک مکی صورت میں بھی واضح طور پر ایک دفعہ نہیں دو دفعہ کیٹیگورکلی فرما رہے ہیں کہ تم مت بیٹھو تم مت بیٹھو ان کے ساتھ اگر تم بیٹھو گے تو تم انہیں کتھالی کے چٹے بٹے بن جاؤ گے اور وہ کہتے ہیں کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ تو پکڑتا ہے کیوں نہ بیٹھو ایک تو اس لیے نہ بیٹھو کہ اللہ کے ہاں تمہارے وہاں بیٹھنے کی گواہ کی جائے گی اللہ کے ہاں تم انہیں میں سے گھو جاؤ گے اس لیے بھی نہ بیٹھو کہ نفاق کی مخر لگ جائے گی اس لیے بھی نہ بیٹھو کہ اگر وہاں بیٹھو گے تو جہنم کی آگ میں کافروں سے نیچے ڈال دیے جاؤ گے کیوں منہ کرتا ہے اللہ وہاں بیٹھو گے تم پہ رنگ نہ چڑ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم ظلم کو دیکھو تو اسے اپنے ہاتھ سے روکو اپنی زبان سے روکو زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا محسوس کرو اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ان رنگین رنگیلی میفلوں کے اندر بیٹھ کے اگر دل میں برا محسوس کرنے کی کیفیت ایک لمحہ بھر نکل گئی موسیقی کی تال پہ تاپ پہ کسی کا پاؤں ہل گیا کسی کی عداد دل کو بھا گئی تو کس چیز کا جنازہ نکل جائے گا رے ایمان لٹ جائے گا میرا اور آپ کی اولادوں کا جو سب سے قیمتی خزانہ ہے ماں باپ جائیں گے تو کیا اولاد نہیں جائے گی اگر اولاد جائے گی ماں باپ جائیں گے تو ایمان بھی سب کا خراب ہوگا دین اسلام بھی سب کا خراب ہوگا حیاء اور عصمتوں اور عبروں کے جنازے اٹھ جائیں گے ان صوبتوں میں نہ خود جاؤ نہ اپنے اہل خانہ کو لے کے جاؤ نہ ایمان بگڑے نہ اسلام بگڑے نہ حیاء اور عبروں کے اندر رکھنے اور ڈاٹ آئیں اور پھر دوسری بات ہے صرف ایمان اور اسلام اور حیاء کو بچانے کے لیے نہیں اپنی پریزنس کو اوائیڈ کرو یہ بات ہم بہت دفعہ دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والا ایک دین سے جوڑنے والا حدیث کو سیکھنے والا پھر اپنی ذات کو نہیں اپنے دین کا نمائندہ بنتا ہے تو کم از کم فلا تقعدو معاہم کر کے اپنی پریزنس کے ساتھ ان تمام چیزوں پر ویریفیکیشن کی مہر تو نہ لگا دو اگر ایک میفل میں اس سب ناج گانا بے خیائی اور یعنی فہاشی موسیقی رنگرلیاں ہو رہی ہیں اور ایک قرآن پڑھنے پڑھانے والی موجود ہے تو وہ اپنی موجودگی اور اپنی پریزنس کے ساتھ اس بات پر سٹیمپ لگا دیتی ہے مہر لگا دیتی کہ شاید قرآن ان حدیث is fine with it everything is acceptable in اسلام اس کی پریزنس اس بات پر مہر لگا رہی ہوتی اپنی پریزنس کے ساتھ روک نہیں سکتی ٹوک نہیں سکتی کچھ کر نہیں سکتی تو کم از کم اپنی موجودگی کے ساتھ اس کے اوکے ہونے کی مہر تو نہ لگاؤ اور پھر اپنی غیر موجودگی کے ساتھ بھی تو ایک پیغام دو تم ان کے ہاتھ نہیں روک سکتی تم ان کو زبان سے نہیں تم ٹوک سکتی کچھ نہیں کر سکتی تو اپنی اپسنس کے ساتھ ایک پیغام دے دو وہ لادلی پھپی قرآن پڑھانے والی وہ پیار کرنے والی جان نچھاور کرنے والی خالہ جو خدیث پڑھتی پڑھاتی ہے وہ آج اس مہدی کی دعوت میں کیوں نہیں ہے بہت سے لوگ سوچیں گے ضرور بہت سے دل متحرک ضرور ہوں گے اور شاید کوئی کائل اور مائل بھی ہو جائے اپنی پریزنس کے ساتھ مہر نہ لگاؤ ان چیزوں پر تہہی ہونے کی اور اپنی اپسنس کے ساتھ خاموش دعوت ضرور دے دو ان چیزوں کی نفی کی عمر بالمعروف اور نہیں تو کرو میں آپ کو بتاؤں یہ ساری محفلیں ہمارے باشے میں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور ایک سے ایک میں اضافہ ہوتا چلا جا رہے بہت سے قرآن پڑھنے والے فلا تقعدو ماہم بھی نہیں کر رہے آج ہم قرآن پڑھنے والے ان محفلوں سے ان محفلوں سے خارج ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ ضرور بدل جائیں گے اللہ ہم ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ہاں جی میں اپنی سامعین سے اگر آپ سے درخواست بھی کروں مشاورت سے آگے چلوں گی وقت تو ہمارا پورا ہو چکا ہے لیکن میرا خیال ہے ریڈنگ ہے ہماری چار رکوعات کی تاکہ ہماری صورت آج مکمل ہو جائے تو اگر آپ مجھے اجازت بھی دے دیں اور اپنا تھوڑا سا وقت بھی دے دیں تو پھر میں اس کو آگے لے کے چلوں کیونکہ میں مرضی کے خلاف نہیں چلوں گی اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں نہ کروں تو پھر میسج کر کے بتا دیجئے کہ میں اس کو یہی روک دوں پھر ہم کل شروع کر لیں گے ہاں جی کوئی نہیں کا میسج تو نہیں آ رہا پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کی خموشی نیم رضا ہے ہم یہ باقی کے رکوع مکمل کرتے ہیں یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں حالانکہ در حقیقت اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے یہ اصل میں مدینہ کی ایک قیفیت ہے مدینہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجت کر کے تشریف لائے آپ نے اسلامی نظام بنایا اور پھر اس کے بعد وہ مدینہ کے کچھ لوگ جو دنیا دار تھے اور دنیا کی حکومت عودے کے پیاسے اور حریز تھے انہوں نے یہ ریالائز کیا کہ اگر ہم کلمہ پڑھ لیں گے اور ہم مسلمان ہو جائیں گے تو شاید ہم اسلامی ریاست میں کچھ حکومت عودے اور ترقی اور تجارت کی کامیابی میں شامل ہو جائیں گے تو اس حرص سے ان لوگوں نے کلمہ تو پڑھ لیا پر دن دے ریالائزڈ ویری سون کہ اسلامی ریاست آف مدینہ میں اپنے اسلام کو ثابت کرنے کے لیے اس کے بعد مردوں کو پانچ وقت با جماعت نماز کے لیے مدینہ کی مسجد نبی میں خاضر ہونا پڑتا تھا اور وہ ان کے لیے بڑا بوجل اور گرا ہوتا تھا تو وہ منافق ایسے خاضر ہوتے تھے ان منافقوں کی نماز پر تبصرہ ہے وہ حقیقت میں اللہ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو قسم ساتھتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر کم ہی یاد کرتے ہیں کفر اور ایمان کے درمیان ڈاویں ڈولیں نہ پورے اس طرف نہ پورے اس طرف جسے اللہ نے بھٹکا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پاسکتے گویا یہ منافقانہ حالت تھی کہ وہ نماز پڑھتے تھے سستی سے کاہلی سے اس کو چٹی سمجھ کے بوجھ سمجھ کے اور اس میں اللہ کو کم یاد کرتے تھے دنیا کو زیادہ کرتے تھے اور نماز ریاہ کے لیے پڑھتے تھے نماز اتنی اہم ہے ایک کلمہ گو نماز نہیں پڑھ رہا تو حدیث بتاتی ہے مسلمان اور کافر میں صرف ترکے نماز کا فرق ہے اگر سستی اور کاہلی سے پڑھ رہے ریاہ اور دکھاوے اور چٹی سمجھ کے پڑھ رہے تو منافق ہے حدیث کے الفاظ دورا لیجئے وہ منافق ہے جس پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہے اور منافق کی اثر کی نماز یہ ہے کہ وہ بیٹھا سورج کو تکتا رہتا ہے اور پھر وہ تاخیر سے نماز کیلئے اٹھتا ہے اور اس میں چار ٹھونگے مارتا ہے اور اللہ کو کم ہی یاد کرتا ہے اللہمتوخر قلبی میں نن نفا کی منافقوں کا انجام جو لوگوں ایمان لائے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور ولی نہ بناو کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف سرئی غجت دے دو یقین جانو منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جائیں گے اور تم کوئی ان کا مددگار نہیں پاؤ گی البتہ جو توبہ کر لیں اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لئے خالص کر لیں ایسے مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو ضرور عجر عظیم عطا کرے گا آخر کار اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خام خاص سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنو ربی عینی علی ذکرکہ و شکرکہ و حسن عبادتک اور ایمان کی ربش پر چلو اللہ بڑا کردردان اور سب حالات سے واقف ہے اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر بد زبانی بد اخلاقی بد تمیزی بد کلامی گالی گلوج لان تان شکوے شکایت جھوٹ غیبت چگلی کچھ بھی پسند دیتا وہ جو کہا گیا نا ناز ہے طاقت گفتار پر انسانوں کو بات کرنے کا سلیکہ نہیں نادانوں کو وہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ بدگوئی پر زبان کھولنے کو پسند نہیں کرتا اللہ یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے لیکن اگر تم ظاہر اور باطن میں بھلائی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہے حالانکہ سزا دینے کی قدرت رکھتا ہے جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسولوں سے قفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں کہتے ہیں ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے اور قفر اور ایمان کے بیچ ایک رستہ نکالتے ہیں یہ پک کے قافر ہیں ایسے قافروں کے لئے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ظلیل و خوار کرنے والی ہیں اللہ سبحانہ تعالی تنقید تصور بتا رہے ہیں ان لوگوں کا جو اللہ اور رسول میں فرق کرتے ہیں آج بھی وہ لوگ موجود ہیں ہم قرآن کو مانیں گے ہم حدیث اور سنت کو نہیں مانیں گے یہ کونسے لوگ ہیں جو منکرین خدیث ہیں جو موترزین خدیث ہیں ان کا انجام ہے کہ وہ قافر ہیں اور ان کے لئے ظلیل و خوار ہونے والی سزا ہے اس کے علاوہ ایک گروپ ہے جو باقاعدہ ہمیں پتا ہے کہ اسلام جی راج پوری ایک شخص نے شروع کی ایک تحریک اس کا نام ہے قرآن کافی تحریک یہ باقاعدہ ایک تحریک ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف قرآن کافی ہے ہم حدیث اور سنت کو نہ پڑھیں گے نہ مانیں گے نہ اس سے احقامات کا جواز لیں گے یہ تحریک کے لوگ اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ نمازیں پانچ نہیں پڑھتے وہ تین پڑھتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہیں ہی تین نمازیں میں تو ان قرآن کافی تحریک کے لوگوں کو کھل لم کھلا چیلنج کرتی ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے تو پھر پھر آپ وضو غسل طہارت نماز نماز کے لئے آزان کہاں سے سیکھی نماز کے لئے قیام میں ہاتھ باندنے کا طریقہ کہاں سے سیکھا کیا نماز کے اوقات قرآن نے اس پرسیشن کے ساتھ بتائی ہے کہ قیام رکوع سجود کا طریقہ نماز کا قرآن میں آیا ہے قیام میں کیا پڑھنا ہے تشخد میں کیا پڑھنا ہے رکوع سجود میں کیا پڑھنا ہے یہ سب دین کا پہلا ستون ہی صرف اور صرف قرآن نہیں قرآن کے بعد حدیث اور سنت سے پورا ہوتا ہے قیامت کے دن کا پہلا سوال ہی قرآن اور حدیث دونوں سے مکمل ہوگا تو یہ قرآن کافی تحریک کیا ہے یہ بے بنیاد ہے اور اس کا انجام اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ دنیا میں بھی صدا پائیں گے اور آخرت میں بھی زلیل و خوار ہوں گے بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کو مانیں گے اور ان کے درمیان تفریق نہیں کریں گے ان کو ہم ان کے عجر دیں گے اور اللہ ان پر بڑا غفور و رحیم ہے یہ لے کتاب اگر تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کرو تو اس سے برچرک مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں اس سے تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا ہمیں تو خدا کوئی لانیاں ہی دکھا دو کسی سرکشی کی وجہ سے یقا یقا ان پر بجلی ٹوٹ پڑی پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا حالانکہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے اس پر بھی ہم نے درگزر کیا ہم نے موسیٰ کو سری فرمان دیا ان لوگوں پر تور کو اٹھایا اور ان سے اہد دیا ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا ہم نے کہا سب کا قانون نہ توڑو اور اس پر وعدہ لیا آخرکار ان کی بد اہدی اور اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار اور نبیوں کو قتل کرتے تھے اور یہاں تک کہتے تھے کہ ہمارے دل غلافوں میں ہے حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کی سبب اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا تھا اسی وجہ سے وہ کم ایمان لاتے پھر اپنے کفر میں اتنے بڑھ گئے کہ مریم علیہ السلام پر سخت بہتان لگایا نعوذب اللہ زنہ کا الزام حضرت زکریہ علیہ السلام کے ساتھ ان کی اولاد کی بلادت کے لئے لگایا اور حضرت زکریہ کو پھر انہوں نے سنگسار کیا اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا حالانکہ فی الواقع انہوں نے اس کو قتل تو نہیں کیا تھا اور سلیب تو نہیں چڑھایا تھا بلکہ معاملہ ان کے لئے مشتبہ ہوا تھا کیوں ہوا تھا وہ تیتلا نوس کی شکل بنا دی گئی تھی یا رومی فوجی کی شکل بنا دی گئی تھی اور انہوں نے اس کو سولی چڑھایا اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے محض گمان پر پیروی کرتے ہیں انہوں نے مسیح علیہ السلام کو یقین سے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے تو اس کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا وہ زبردست طاقت رکھنے والا حکیم ہے اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے یہ آیت بھی نزول مسیح علیہ السلام کا جواز ہے اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا غرض ان یہودی بن جانے والوں اور ان کے ظالمانہ رویے کی بنا پر اور اس بنا پر کے بقصرت اللہ کے راستے سے روکتے اور سود لیتے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا اور لوگوں کے مان ناجائز طریقوں سے کھاتے تھے ہم نے وہ بہت سی پاک چیزیں حرام کر دیں جو ان کے لئے خلال تھی اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لئے ہم نے دردناکہ صاحب تیار کر رکھا ہے مگر ان میں سے جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں ایماندار ہیں وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی اسی طرح ایمان لانے والے نماز و زقاة کی پابندی کرنے والے اللہ اور آخرت کے دن پر سچا ایمان رکھنے والوں کو ہم ضرور عجرِ عظیم عطا کریں گے ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح علیہ السلام اس کے بعد پیغمبروں کی طرح بھیجی ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اساق، یعقوب وولاد یعقوب علیہ السلام عیسیٰ، عیوب، یونس، حارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور دعود علیہ السلام کو تو ہم نے زبور دی قرآن میں پچیس نبیوں کا تذکرہ ہے اگر حضرت یساء اور زلکفل کو بھی شبار کیا جائے تو تعداد ستائیس ہے اور ان میں سات بستیوں پر عذاب کی روتات ہے ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی کی جن کا ذکر اس سے پہلے تم پر کر چکے ہیں اور ان پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا ہم نے موسیٰ سے اس طرح گفتگو کی جیسے کی جاتی ہے سارے رسول خوشخبری دینے والے متنبع کرنے والے بنا کر بھیجے گئے تاکہ ان کو مبوس کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی خجتی نہ رہے وہ غالب و حکیم ہے لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے کیا ہے اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس راستے سے روکتے ہیں وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے اس طرح جن لوگوں نے کفر اور بغاوت کا طریقہ اختیار کیا ہے اور ظلم پر اترے ہیں اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا اور انہیں کوئی راستہ بجوز جہنم کے راستے کے نہیں دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ کے لئے مشکل نہیں لوگو یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آیا ہے ایمان لے آؤ تمہارے لئے بہتر ہے اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ایسا بلالیم اور حکیم کا ہے اہل کتاب اپنے دین میں غلوف نہ کرو لا تعلو فی دینکم قرآن کا ایک اور لا غلوف پہ لا کہا گیا ہے غلوف کا مطلب ہے مبالغہ آرائی حد سے بڑھ جانا حد سے زیادہ کرنا اوور ڈو کرنا لیمٹس کروس کرنا کس چیز میں اہل کتاب نے مبالغہ آرائی کی اپنی نبیوں کی محبت عقیدت عدب اور احترام میں اتنے بڑھ گئے کہ ان کو اللہ اور علوہیت کے درجے تک پہنچا دیا یہ مبالغہ آرائی تھی جس سے آپ نے منع فرمایا فرمایا گیا حدیث میں تم میری مدہ سرائی میں حد سے نہ بڑھ جانا بلکہ یوں کہنا عبداللہ ورسولہ اور آپ دعائیں کیا کرتے تھے الہی میری قبر کو بت نہ بنانا الہی میری قبر کو تہوار نہ بنانا عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول اور ایک فرمان جو اللہ نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ تین ہے باز آ جاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اللہ ایک ہے وہ بالاتر ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو زمینوں اور آسمانوں کی ساری چیزیں اس کی ملک ہیں اور اس کی کفالت اور خبرگیری کے لیے وہ ہی کافی ہے مسیح نے کبھی اس بات کو آر نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو اور نہ ہی مکرب فرشتوں نے اس بات کو آر سمجھا اگر کوئی اللہ کی بندگی کو آر سمجھے گا اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لاکر نیک طرز عمل اختیار کیا اپنے عجر پورے پورے پائیں گے اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید عجر دے گا اور جن لوگوں نے بندگی کو آر سمجھا تکبر کیا اللہ ان کو دردناک سزا دے گا اور اللہ کے سوا جن جن کی پرستش اور سر پرستی اور مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے تھے ان میں سے کسی کو وہاں نہیں پائیں گے لوگوں تمہارے طرف تمہارے تمہاری طرف تمہارے رب کی پاس سے روشن دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیجی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے اب جو لوگ مان لیں گے اس کی پناہ ڈھونڈیں گے ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل اور کرم میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا راستہ ان کو دکھا دے گا لوگ تم سے کلالہ کے بارے میں فتوہ پوچھتے ہیں کلالہ پیچھے ہم نے وراست کے حکمات میں دیکھا تھا وہ میت جس کے نہ والدین ہے اور نہ جس کی اولاد ہے نہ اوپر کوئی نہ نیچے کوئی پیچھے ماں شریک بہن بھائیوں کو والدین کا حصہ دیا گیا اور یہاں پر حقیقی بہن بھائیوں کو اولاد کا حصہ دیا جا رہا ہے کہو اللہ یہ جیسے زمیمہ ہے نا وراست کے حکمات کا کہو اللہ تمہیں فتوہ دیتا ہے اگر کوئی شخص بے اولاد فوت ہوگا اس کی بہن ہوگی تو اس کے ترکے میں سے نص پائے گی یہ ایک بیٹی کا حصہ ہے اگر بے اگر بہن بے اولاد مرے گی تو اس کا بھائی اس کا وارث ہے اگر میت کی وارث دو بہنیں ہوں گی تو وہ ترکے میں دو تہائی کی حق دار ہوں گی جیسے دو بیٹیاں تھی اگر کئی بہن بھائی ہوں گے تو عورتوں کا اکیرہ اور مردوں کا دورہ جیسے بیٹے اور بیٹیوں کا تھا اللہ تمہارے لئے حکامات کی توزیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اللہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے علیم ہمیں علمتہ فرما اعوذ باللہ ان اکونا من الجاخلین اللہ تو جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس دین کا علم دیتا ہے اللہ ہم فکرنا فی الدین رب زدنی علما اللہ ہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما ربنا لا تزیقلوبنا بعد اس خدیتنا وحب لنا ملدن کا رحمہ انکا انتو الوحاب سبحانک اللہ ہم و بحمدکا نشہدو ان لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحان ربکا رب العزت اما یسفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سمممین